اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے ذکر سے میراج بندگی ہوگی اسی کے بعد سے تکمیل ارزو کرنا اسی کے نام ہے مختص تمام تعریفیں اسی کے آغاز گفتگو کرنا باتین حضرات جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اردو انسٹیٹیوٹ کی ایک روایت ہے اس کا ایک استقبالیہ ہے جو ہم پیش کرتے ہیں اور وہ استقبالیہ روایتاں ڈاکٹر لطیف صاحب پیش کرتے ہیں ڈاکٹر لطیف صاحب ہمارے سیکریٹی جنرل بھی ہیں اردو انسٹیٹیوٹ کے اور آپ بانی ممبران میں سے ہیں اردو انسٹیٹیوٹ کے تدریس آپ کا پیشہ ہے اور شائری آپ کا ذوق ان کی شائری سچے انسانی جذبوں کا وہ شجر ہے جس کے گھنے سائے سے ہم سب لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں میں آپ سے ملتمیز ہوں کہ اپنے استقبالیہ سے اس محفل کا آغاز فرمائیں بہت شکریہ خواتین و حضرات السلام علیکم اردو انسٹیٹیوٹ کو خوشی ہے کہ آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں اس محفل کو آراستہ کیا ہے جس کو اردو دنیا شائر انقلاب کے نام سے جانتی ہے یعنی شبیر حسین خان جوش ملیہ آبادی اردو انسٹیٹیوٹ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اس دیار غیر میں اردو کا چلن جاری رہے اور جو لوگ ہندو پاک سے یہاں آ رہے ہیں ان کی لسانی تشنگی کو میٹنی کی راہ نکھا لی جائے اسی طرح مقامی سطح پر اردو کے شورہ اور عدیبوں کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود رہے جہاں یہ اپنی تخلیخات کو پیش کر سکیں اس ادارے نے کئی ایک میاری پروگرام پیش کیے ہیں اور آج کا پروگرام بھی اس کوشش کی ایک کڑی ہے اردو انسٹیوٹ کے پروگرام میں ہمیشہ اس کے تمام ممبران کا تعاون حاصل رہتا ہے یہ ممبران ہیں جناب ایجاز حاشمی محترمہ شگفتہ حاشمی جناب جاوید اسلم جناب کاشی فیدر جناب محبوب علی خان اور جناب پررم سید امین حضر کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ صبح ہم جانتے ہیں پہلے سے کہ وہ صدر ہیں سنجیمون کے میں خاص طور پر جناب کاشی فیدر کا مشکور ہوں کہ جن کے تعاون سے یہ پروگرام زوم پر پیش کیا جا رہا ہے آج کا پروگرام جوش ملیہ آبادی جیسی خداور شخصیت کے بارے میں ہیں اس لیے ہم ان سے اس شاعر ہم نے اس شاعریعظم کی شخصیت اور فن پر گفتگو کرنے کے لیے دو خداور شخصیت کو مدو کیا ہے ڈاکٹر سید تخی عابدی صاحب اور جناب اقبال حیدر صاحب جناب اقبال حیدر صاحب یہ دونوں حضرات آج کے جوش کی شخصیت پر گفتگو فرمائیں گے دونوں ماہرین ہیں اپنے اپنے ادب کے ماہرین کہہ جا سکتے ہیں اور ہم مشکور ہیں کہ ان دونوں حضرات نے ہماری دعوت خبر فرمایا اور میں ان دونوں شخصیت کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں اور تمام حاضرین کا بھی خیر مقدم ہے کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آج کے ایک پروگرام آپ کے توقعات کے مطابق رہے گا اور آپ کی اردو تشنگی کو دور کرے گا جہاں تک جوش کی شاعری کا تعلق ہے میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جوش کے کلام کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سابگوئی ان کی شخصیت کا خاصہ رہا ہے اور کہیں بھی ان کی شاعری میں تصنع یا مسئلہ پسندی کی جھلک نظر نہیں آتی یہی وجہ تھی کہ وہ حضربات دکن میں جہاں انہیں مخام و مرتبہ بھی ملا اور دارو ترجمہ جیسے اداری کی ملازمت بھی ملی وہ وہاں رہ نہ سکے اور حضربات چھوڑ کر انہیں جانا پڑا جوش کسی دوسرے انسان کی محکومی کو خطئی پسند نہیں کرتے تھے شولہ مزاج اور انقلاب کا ولولہ دلوں میں پیدا کرنے والے اس شاعر نے تیرہ سال کی عمر ہی سے شیر کہنا شروع کر دیا تھا ہندوستان کے غلامی کے خلاف فارم کو جگاتے ہوئے اس نے کہا کہ اٹھو چونکو بڑھو مو ہاتھ دھو آنکھوں کو مل ڈالو ہوائے انقلاب آنے کو ہے ہندوستان والو اسی طرح ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ پسٹ سے پسٹ ہو جو چیز وہ بن جا لیکن پسٹ سے پسٹ ہو جو چیز وہ بن جا لیکن مر کے بھی جن سے غلامی کا خریدار نہ بن جوش نظم کے شاعر تھے اور ندت ان کی شاعری کا طرح امتیاز تھا کہتے ہیں خوشنما یا بدنما ہو دہر کی ہر چیز میں خوشنما یا بدنما ہو دہر کی ہر چیز میں جوش کی تخیل کہتی ہے کہ ندرت چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں اردو شاعری عام طور پر گل یعنی پھول کی طرفدار نظر آتی ہے وہیں جوش نے کانٹے کی حیثیت تو بھی یاد دلایا کہتے ہیں کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ دار کا پالا ہوا ہے یہ بھی نسیمِ بہار کا ان کے کلام کے کچھ حصے آپ اس پروگرام کے آخر میں جناب ریاض نیازی جناب حشمت سوہیل اور جناب نظر نقلی سے سنیں گے میں یہاں ان کی نظم ولادتِ رسول سے ایک بند پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہتے ہیں کہ واہ کیا کہنا تیرا آئے آخری پیغامبر حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سہر تو نے ثابت کر دیا اے حادی نوے بشر مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر کرونٹیں دنیا کی تیرا خسر اٹھا سکتی نہیں آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں تو یہ چند تعرفی الفاظ تھے اور ہم تفصیلی طور پر ہمارے دونوں مہمانوں سے آج جوش ملیہ آبادی کے بارے میں سنیں گے اور اب ہم انہیدر صاحب یہاں سے کاروائی کو آگے بولیں گے بہت بہت شکریہ در صاحب اور میں یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا پروگرام اس وقت یوٹیوب چینل کے اوپر بقائیدی سے نشر ہو رہا ہے اور میں اب بھی اس کو دیکھ رہا تھا سوالی معاف کیجے گا اس وقت ہم سب پروگرام میں موجود ہیں اور میں ایک درخواست اپنے تمام دوستوں سے جو اس وقت ہمیں ووچ کر رہے ہیں اور آنے والے دوستوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اردو انسٹیٹیوٹ کے اور پھر آپ ہم سے منسلک رہیں گے ہماری جو بھی نئی نگاریشات ہوں گی نئی ہماری جو بھی تخلیقات ہوں گی جو بھی ہمارے پروگرامز ہوں گے تو وہ اس کی اطلاع کو ملتی رہے گی بڑی علاقہ تو خاتین حضرات جیسا کہ ابھی ہمارے ڈاکٹ صاحب نے فرمایا کہ بائیس فروری جوش کی برسی کا دن ہے اور آج کے پروگرام میں ان کے فن اور ان کی شخصیت پر ہی گرتگو ہوگی مجھے اندازہ ہے کہ آج کی مختصر محفل ان کے فن اور ان کی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی ہماری کوشش رہے گی کہ ان پر گرتگو ہو اور خوب اس کے لیے جیسا کہ ڈاکٹ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اپنے زوم اسٹیوڈیو میں ڈاکٹر سید تقی عبدی صاحب کو اور جناب سید اپال حیدر صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ جوش کے حوالے سے گرتگو کریں اور ہم ان دونوں صاحبان علم دانیش کے ممنون بھی ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور ساتھ ہی آج کی محفل میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے جناب ریاض نیازی صاحب جناب نظر نقوی صاحب اور جناب حشمان سویل صاحب بھی موجود ہیں میں ہم ان سب کے بھی ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری محفل میں شرکت فرمائی اور تمام مہمانوں کا سامعین کا ناظرین کا میں تہے دل سے مشکور ہوں اور جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ ہمارے چینل کو پلیس سبسکرائب کرنا نہ گھولئے گا یہ ہمارے لیے تھوڑی سی ایک اہم بات ہے کہ لوگ ہم نے زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور ہماری ویوشپ بڑھے جہاں تک اظہار کی خوبصورتی کا تعلق ہے تو میں کہوں گا کہ اظہار کی خوبصورتی جوش کی شائری کا حسن امتیاز ہے انہوں نے انہی کے ان تہنیتی اشار سے جو انہوں نے اپنی ملکہ سخن جسے اردو کہتے ہیں کے لیے ارشاد فرمایا تھا اس کا ایک بند پیش کر رہا ہوں اور پھر وہاں سے اپنی ایک تمہید پیش کر کے اور اب ساپ کو میں تکلیف دوں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ دریا کا موڑ چشمہ شیری کا زیر و بم دریا کا موڑ چشمہ شیری کا زیر و بم چادر شب نجون کی شبنم کا رخت نم تطلی کا ناز رقص غزالہ کا حسن رم موٹی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم ان سب کے انتظات سے پیدا ہوئی ہے تو اتنے حسین افق سے حبائدہ ہوئی ہے تو خواتین حضرات یہ تھے وہ چند مصرے جو انہوں نے اپنی ملکہ سخن اردو کے بارے میں کہے ویسے تو ان کی پوری ایک نظم ہے اس بارے میں اور بڑی خوبصورت نظم ہے انشاءاللہ وہ کسی اور وہ لیکن جہاں تک تمہید کا تعلق ہے تو میں یہاں ارز کروں کہ اس میں اس تمہید میں میں نے کوشش کی ہے کہ جوش کی کتابوں کے نام استعمال کروں اور اسی سے استفادہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا ایک پیرگراف میں نے ترتیب دیا ہے اس میں صرف ایک شیر اور ہے جس سے استفادہ کیا میں نے علاوہ کتابوں کے تو وہ یوں ہے کہ جوش نے اپنی نو عمری ہی میں زندگی کی گہرائیوں میں اتر کر روحِ ادب کا سراخ پائیا تھا یہ وہ شاعر تھا جس نے غلامی کے خلاف آوازِ حب کو بلند کیا فکر و نشات کی قندیلیں روشن کی اور آیات اور نغبات کو لہن سے سجایا تغیر کو اپنا نظب العین بنایا اور انقلاب کے نعرہِ مستانہ کو وقت کی گونج بنا دیا کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب جوش نے وحدت انسانی کو ایمان کا مل جانا اس نے کہیں اپنی ربائیات کو جنون و حکمت سے معنون کیا اور اپنے آپ کو خیامِ ہند کے خطاب سے نوازا تو کہیں اردو شاعری کے الفاظ اور معنی کے نجوم و جواہر سے اس کو سمارا کہیں غزل کو نظم کیا تو کہیں نظموں کو مصدس اس نے کبھی انسان کی خیردمندی پر ناس کیا تو کبھی اردو شاعری کو باشندہِ آفاقِ تصور سے روشناز کروایا انہی چند تمہیدی الفاظ کے بعد میں ڈاکٹر سید تقی عبدی صاحب کا تعریف کرانا چاہوں گا ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کا شمار صاحبانِ علم و کمال میں ہوتا ہے ان کا بہت ہی لمبا چوڑا تعریف ہے یقین مانیے ہماری محفل احاطہ نہیں کر پاتی اس کا لیکن میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی علم کا ڈاکٹر صاحب کی خدمات کا میں تھوڑا سا حق ادا کر سکوں تو ان کے پاس اپنی بات کہنے کیلئے تحریر کا ہنر بھی ہے اور اظہار کا صلیقہ دی اپنی تحقیقی جہد سے یہ نہ صرف اردو زبان کی آبیاری فرما رہے ہیں بلکہ اس کے آنگن میں علم کے ایسے چراف بھی فروضہ کرتے دکھائی دیتے ہیں جس سے آنے والی نسنوں کو روشنی ملے گی آپ کا شمار کتابوں آپ کی بے شمار کتابیں ہیں جن کے آپ خالق ہیں یہ اگر اقبال کے عشق و مستی سے سرشار ہے تو بام فیض پر سینہ مہتاب کا در کھولتے بھی دکھائی دیتے ہیں ان کی زمبیل میں میر ناطق انیس دبیر اور جانے کیسے کیسے مشاہد موجود ہیں آپ پیشے سے طبیب ہیں لیکن اپنے آپ کو مریض عدب بھی کہتے ہیں فاتین حضرات جگر کا ایک شیر آپ کی نظر کر کے پھر میں ڈاک صاحب سے ترخواست کروں گا اور وہ شیر یہ ہے کہ حریم حسن مانا ہے جگر کاشانہ اصغر حریم حسن مانا ہے جگر کاشانہ اصغر جو بیٹھو با عدب ہو کر تو اٹھو با خور ہو کر ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کے توسیح خدبے کا عنوان خیام ہن جوش ملی آبادی ہے اور میں آپ سے ملتمیس ہوں عزت اور احترام سے کہ آپ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں بہت بہت شکریہ لگ صاحب جی اسلام علیکم بہت ممنون ہوں اردو انسٹیٹیوٹ کا اور اس کے سرپرستے اعلیٰ میرے محسن خاص ابھی آپ نے سنا ذرا نوازی کی ہے امین حیدر صاحب کی اس سے پہلے ڈاکٹر لطیف نے بھی گفتگو کی اور میں خوش ہوں کہ اس دنیا اردو میں ہم جانتے ہیں کہ اقبال حیدر صاحب جوش کے یعنی فنافل جوش ہیں وہ بھی ہمارے لئے خوشبختی ہے کہ اس ہمارے جلسے کی ایک اہم مخریت کی طرح سے تشریف لائے ہیں جوش نے میری گفتو اشارات پر ہوگی کیونکہ جوش بیسویں صدی کا تیسرا بڑا شاید اقبال اکبر اللہ بادی اور جوش لوگوں نے ٹائگر کو بھی شامل کیا تربات اشارات میں ہوگی میں زیادہ تر فن پر گفتگو کروں گا لیکن فن خود شخصیت سے جڑا ہوتا ہے جوش نے اپنے تعریف میں کہا تھا دانائے رموز انہوں آن ہوں میں دانائے رموز انہوں آن ہوں اے جوش مولا اکابر جہاں ہوں اے جوش کیوں اہل نظر پڑھے نا کلمہ میرا میں شائر آخر زمان ہوں اے جوش یقیناً شائر آخر زمان تھا اسی لیے مرہوم نصیر ترابی نے اسی آخری مصرے سے ان کی تاریخ وفات نکالی اگر اٹھارہ سو اٹھین نو کو ان کی ولادت تصور کی جائے تو اس دنیا میں وہ چھراسی سال رہے اگر ان کی دوسری جو ولادت کی تاریخ اٹھارہ سو چھین نو اگر سمجھی جائے تو وہ چھاسی سال رہے انہوں نے خود کہا دو سال اور بڑھ گیا تو کیا یہ تو جوتے کی نوک پر ہے وہ جوش جو ملی آباد میں پیدا ہوئے اور اسلام آباد میں دفن ہوئے فائز احمد فائز کہتے ہیں کہ جس دن جوش کا انتخال ہوا میں پاکستان کے پریزیڈن زیاو الحق صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی میں نے ان سے کہا آج جوش صاحب کا انتخال ہوا ہے ان کی جنازے میں شرکت کر لیجئے انہوں نے کہا میرے پاس میٹنگ زیادہ ہیں میں شرکت نہیں کر سکتا مختار اس زمان لکھتے ہیں کہ فائز نے کہا شرکت کرتے تو بہتر ہوتا کیونکہ سرزمین پاکستان پر اس سے بڑا شاعر پھر شاید دفن نہ ہو سکتے وہ جوش جس نے کہا تھا اشعار کو زرتار خوا دیتا ہوں افکار کو آہنگ بنا دیتا ہوں الفاظ کو بخشتا ہوں شکل اسنام آواز کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں تو ہم آج آپ کو جوش کی آواز کو ان کے الفاظ کی آواز سے دکھائیں عدب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں کہ یہ اپنی صدی کا حافظ خیام ہے صافی نو سال کمر میں شیر کہا دیکھئے پہلا شیر شائروں کو جو فطری ہوتے ہیں یاد رہتا ہے وقت نہیں ہے کیونکہ تخلیق ہے میں نے ایک مضمون لکھا تھا آج سے تیس سال پہلے ہمیرا رحمان پر ان کے ایک شیر پر کہ وہ لمحہ جب میرے بچے نے ماں پکارا تھا وہ لمحہ جب میرے بچے نے ماں پکارا مجھے میں ایک شاخ سے کتنا گھنا درخت ہوئی جس تخلیق کا بھی مسئلہ وہ پہلا شیر جوش کا سن لی جو نو سال کے عمر میں کہا ہے شائری کیونہ راس آئے مجھے یہ میرا فن خاندانی ہے یہ میرا فن خاندانی ہے جوش کے دادا محمد خان احمد وہ احمد خان وہ بھی صاحب دیوان شاہ جوش کے والد بشیر احمد وہ بھی خاندانی شاہ تو آپ نے دیکھا جوش فارسی قصے سیکھی حدیر رسوا سے جن کی صاحب آپ جاتے ہیں جو صاحب عمر جان فارسی خدرت اللہ بیگ سے سیکھی عربی رسوا سے سیکھی فارسی خدرت اللہ بیگ سے سیکھی انگریزی گمتی پرساس سے سیکھی سات سال شاگرد ہوئے عزیز لکھ نوی کے تو یہ مسئلہ جو ہے اگر آپ ڈک میں جائیں گے کہ مسئلہ وہ حق جوش کو دیا جانا چاہیے وہ نہیں دیا گیا اس کی ایک وجہ یہی لکھنو اور ڈلی کی کشمکش بھی تھی دیکھئے داغ نے کہا تھا کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے یہ لکھنو والوں پر چھوٹ تھی تعمیر امینہی نے جواب دیا تھا اردو کا ذکر لکھنو والوں کے سامنے مشکہ ختم کا ذکر غزالوں کے سامنے تو یہ مسئلوں کو آپ کی ذہنوں میں رکھنا چاہیے ایک لاکھ کے خریب شیر کہے جوش نے پچھتر ہزار کے خریب شیر اس وقت مطبوع شکل میں موجود ہیں ان کی جو نازم حرف آخر ہے جو انہوں نے نائنٹین فورٹی میں شروع کی تھی وہ نہ تکمیل رہی لیکن وہ بھی مطبوع ہو جائے گی میں سلام کرتا ہوں بلال نخوی کو میں سلام کرتا ہوں یہ اقبال حیدر صاحب جیسے لوگوں کو جو آپ کے اس شما کو جلائے ہوئے ہیں روشن کیے ہوئے ہیں قطات کہے ربائی کہے نظم کہے غزل کہی مسنوی کہی لیکن یہ شاعر تھے نظم کے چار سال نہیں بلکہ سات سال تک شہ سال تک شالی مار پچرز میں پونہ میں مقیم رہ کر چند سال مقالمے لکھے فلموں کے اور آپ جانتے ہیں ان کی آپ کے من کی جیت وغیرہ کے جنون وحکمت لکھا تو اس کو خیام کے نام کیا احتشام حسین جیسے نقاد نے سب سے پہلے ان پر شخصیت اور ان کے فن پر کتاب لکھی ان کی بہت سی نظمیں مشہور ہیں لیکن آپ کبھی اس انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے بھول نہیں سکتے ان کے مناظر سہر کی جو نظم ان کی بہت سی جنگل کی شہزادی وغیرہ بہت زبان زد شر اور یہ تو ہزار سال تک ان کی ربائی باخی رہے گی چار مصرے باخی رہیں گے کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہولینے دو ہر خوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ شیر ہزار سال تک باخی رہے گا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو عنوان ہے خیام ہند جوش ملیابادی خیام اور جوش میں آٹھ سو سال کا فرق ہے زبان میں فرق معاشرے میں فرق ہے قبیلے میں فرق ہے خوم میں فرق ہے نجاد میں فرق ہے لیکن اندرونی لحاظ سے دونوں ایک دوسرے سے الچے ہوئے اعتشام حسین نے بہت خوبصورت بات دی تھی کہا تھا اتنے فاصلے رکھتے ہوئے دونوں آزاد فکر ہیں دونوں رندانہ مزاج ہیں دونوں دختر رس کے عاشق ہیں دونوں فلسفہ آپ کے حیات اور عزیز کے پابند ہے اور دونوں کے پاس سچائی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں نے مہ خانہ اپنی عبادت گاہ بنایا ہے اور دونوں نے پیر مغان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے مگر مجھے تاجب یہ ہوتا ہے کہ جوش کا خوبصورت چہرہ خیان کی داڑی میں علشتا ہوا نظر آتا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ جب تک اردو عزبان رہے ہم جوش کا طرانہ پوری طریقے سے آپ کے گاتے رہیں گے نقادوں سے نقاد ان سے خوش نہیں تھے میں آؤں گا اپنے پوائنٹ پر میں وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس پر عام طور سے آپ پر گفر نہیں ہوتی ان کی ایک نظم آپ کو ملے گی فکر و نشات میں جس کے نظم کا عنوان ہی نقاد ہے نقاد نے خلم نہیں اٹھایا سب کو ساپ سون گیا بیسویں صدی کا تیسرا بڑے شاہر پر خلم اٹھانا نہ اٹھانا شریعت شیر میں گناہ ہے نقادوں کو للکار کے کہا رحم اے نقاد یہ کیا ستم کرتا ہے تو کوئی نوک خار سے چھوٹا ہے نفس رنگ و بو اے عدب ناشناس یہ بھی نہیں تجھ کو خیال ننگ ہے بزم سخن میں مدرسے کی خیل و خال منتخی کاٹے رکھتا ہے کلام دل پذیر کاش اس نکتے کو سمجھے تیری طبعہ حرف گیر یعنی اکلیسے لبے ناقد کو کھلنا چاہیے پنکھڑی پر قطرے شبنم کو تلنا چاہیے اسی لئے تو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کیا بات آپ کیا سمجھیں گے جوش کو شیر نے خود شاعر ہے جوش تمام شاعر جو ہوتے ہیں تلمیز الرحمان ہوتے ہیں اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں معنی کیا ہے شیر کی تشریح کرتا ہے جوش شیر کیا نیم بیداری میں بہنا موچ کا برگ گل پر نیند میں شبنم کے گرنے کی صدا شیر کیا جذبیں درو کا ایک نقش نا تمام مشتباس ایک اشارہ ایک مبہم سا کلام قیف میں ایک لغز شیفہ کل کے گوہر بار کی استراری ایک جنبشی لبیر گفتار کی ترزبانی اور خاموشی کی مبہم گفتگو لفظ مانی میں توازم کی نحفتہ آرزو بے حقیقت لے کے اندر زمزمہ داوود کا عارض محدود پر ایک 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 محدود پر ایک اکس لا محدود کا سمجھا آپ نے پھر پہنٹ کر کہتے ہیں جوش مر کہ بھی تو شاعری کا بید پاسکتا نہیں نقاض سے مخاطب اخل میں یہ مسئلہ نازک آسکتا نہیں تو سمجھتا تھا جو کہنا چاہتا کہ گیا پوچھ شاعر سے کہ وہ کیا کہ گیا کیا رہ گیا کہوں سمجھے شیر یہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں دل سمجھتا ہے کہ جیسے دل سے ہیں ویسے نہیں گفتو صاحبو گفتگو کر رہا ہوں افسوس ہے اتنا بڑا شاعر شاعر جمالیات شاعر رومان شاعر شباب شاعر انقلاب شاعر آزم پھر آپ گورکپوری نے جب اپنی ربائیات کی کتاب روک تو نام لکھا شاعر آزم شبیر حسن جوش کے نام وہ جس کی ذرافت یہ ہے جو بزرگ ہے کہتا ہے معشوق کہے آپ ہمارے ہیں بزرگ وہ دن ہمیں یارب نہ دکھانا ہرگز کیا بات ہے اور ایک جگہ کہتے ہیں دیکھئے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو روح ابھی میرا کام آسان کر دیا میرے برادر امین الدین سرپرست اردو انسٹیوٹ نے کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کے مجموعہ کو آپ کے ذکر کیا یہ بھی تو چھپے چھپا ہے آپ کے رستم ہیں یہ بہت کچھ کام کرتے رہتے ہیں عدب کا تو وہ جو پہلی کتاب جو چھپی روح عدب 1920 میں اس میں ایک نظر پہلے سے دیکھئے کیا ہے رجحان مجھ کو عیزہ دے کسی ہستی میں یہ خوت نہیں دوست یا دشمن کوئی ہو اس قدر طاقت نہیں جس خدا اب آدمی کی جوش پہ خدرت نہیں کیونکہ مجھ کو اہل دنیا سے کوئی حاجت نہیں دوسرے عالم میں ہوں دنیا سے میری جنگ ہے تاج شاہی سے ختم بھی مس کروں تو ننگ ہے ابھی راکٹر لطیف نے بتایا کہ ہیدراباد سے باہر نکلے دار ترجمہ کی امدہ ترین ناظری کی آپ کے ٹھوکر مار دی تاج شاہی سے خدم بھی مس کروں تو ننگ ہے وہ ہے جوش آپ نے دیکھا جوش کس طریقے سے بات کرتے ہیں اسی روح عدب میں جو ایک شناخ کیوں کی جس طرح سے فیس کی نقش فریادی کتاب بنیا آپ کے جو ہے ایک تہلقہ مچ گیا نائن ٹھوٹی ون میں مجھ طریقے سے ان کی یہ نظم کے دو چار شیئر سنیے جا گور غریبہ پہ نظر ڈال با عبرت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے جھول کسی شاہ کی تربت اور پوچ کدر ہے وہ تیری شان حکومت کل مجھ سے بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے اے کاسے سر تو وہ جوش جس نے دبیر اور انیس سے بہت کچھ حاصل کیا اور ایک لافانی شیر دونوں کے لیے کہہ دیا ربائی میں کہا تو وہ بھی سن لیجے کیونکہ ربائی ہمارا مقصد ہے اے دبیر ملک مانی اے انیس محترم اے شہیشاہ سخن اے خسرو سحف قلم تیری ہر موج نفس روح الامی کی جان ہے تو میری اردو زبان کا بولتا قرآن ہے دیکھ رہے ہیں آپ جورت وہ تو مانی یہ ہیں تو خیام جو کیوں ہوا ہند کا خیام کی خوبصورت خیام کے بارے میں دیر منٹ آپ سے بات کروں گا کیونکہ خیام میرا بہت انٹریسٹنگ چیز ہے خیام جو ہے ایک ہزار سال پہلے جو شاعر ہوا ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس سب سے زیادہ ربائیات جو جمع کی سو کسی نے بارہ سو تو سب سے پہلے جو ترجمہ فارسی کی ربائیات کا ہوا ہے وہ راجہ مکھن نے کیا دکن سے اور وہ اردو میں ہوا تو ہوا یہ کہ آج سے ساٹھ سال پہلے پرشیہ کے یعنی ایران کے شہنشاہ نے ڈاکٹر علی دشتی کو جو کولمبیا یونیورسٹی میں اسلامی سٹیڈیز کے اور آپ کے فارسی کے پروفیسر تھے ان کو ایک میلیون ڈالر دیا کہ آپ ریسرچ کر کر ایکزیکٹلی بتائیں کہ خیام کی ربائیات کتنی ہیں کیونکہ خیام کی جو ربائیات کی جو ہے ایٹین ففٹی سکس میں جفتیز جرال نے کیا کہتے ہیں کوارٹرنز کے لہام سے وہ کتاب کا نام اس میں انہوں نے بتایا یہ دو ہزار ساتھ سو ربائیات نہیں صرف ون سکسٹی نائن ربائیات ایک سو انہتر ایک سو انہتر ربائیات ہم شوریٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیام سے مربوط ہیں تو وہ اب جو چھپ رہی ہیں گزشتہ ساٹھ سال سے وہاں یا سکولرز کے لیے میں پیش کر رہا ہوں تو وہ ایک سو انہتر ربائیات میں تین چیزیں آپ کو ملے گی ایک یہ ماہر نجون تھن خیام دو ومی یہ ماہر خیات اور مماد تھا فلسفہ لائف پر بات کرتا تھا یہ تیسرا جو تھا یہ اندہ ترین آپ کے شاعر چمن عاشق زاری بودست دربند سر زلف نگاری بودست دست کے درگردن اومی بھی نہیں دستیس کے درگردن یاری بودے یعنی یہ جو شراب کا پیالہ ہے یہ میری طرح ایک رونے والا عاشق ہے جو اپنی خوبصورت معشوق کے زلف کا اسیر ہے پہلے کی گردن میں جو دست روایی اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جوش نے کیا کیا وہ خیام ہنگ کیوں ٹھے رہے ایک دوسری ان کی چیز ہے زاہد یہ کہتا ہے کہ شراب انگور خوش خیام کہتا میں کہتا ہوں کہ انگور کی شراب بہتر ہے یہ ناخت کو لیلو اور وہ ادھار کو چھوڑ دو کعباز دہل شنیدن از دور خوش کیونکہ ڈھول کی آواز دور سے اچھی سنائی دیتی ہے کیا کہتے ہیں حضرت جوش حضرت جوش کہتے ہیں مفلوج ہر اسطلاح ایما کر دے فردوس کو رہین تا کے نسیاں کر دے ساخی ہے مغنی ہے چمن اس نقب اس نقب سو ادھار خطبہ کر دے اور آپ کے رندوں کو پینے کی ترقیب دیتے ہیں دیکھئے یہ گفتگو جو فالسفی کی ہوتی ہے چار اناسیر اور سات فلک اور بارہ بروچ وغیرہ کی تو وہ اس میں ایک ربائی ہے لیکن جوش کہتے ہیں مرنے پہ نوی دے جام ملے نہ ملے یہ کنج یہ بوستہ ملے یا نہ ملے پینے میں کسر چھوڑ نہ اوہ خانہ خراب معلوم نہیں وہاں ملے یا نہ ملے اور ایک جو عنوان تھا کہ شیخی دیکھئے شیخی بزری فاہشہ گفتے مستی ایک شیخ نے ایک مولوی نے ایک فاہشہ خراب ہے ہر لحظہ بدا میں دیگری فاہ بستی تو دوسروں کو گھیرتے رہتی ہے گفتہ اس عورت نے اس توایف نے کہا شیخہ ہر آنچے گوئی ہستا تو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے مگر یہ کہے آیا تو چھنا کمی نمائی ہستی مگر یہ بتا میں جیسی ہوں ویسے دکھ رہی ہوں لیکن تو جیسا دکھ رہا ہے تو اسی طرح کا ہے یعنی یہ رواہی آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں مائکش کا سرور کچ کلاہی بہتر یا شاخ یا شیخ کا قبر حق بناہی بہتر داقت بر ریا وہ بادہ نوشی و خلوص دونوں میں کون شیئے الہی بہتر عبرت کی نظر سے آستانے دیکھو جاری ہے ریا کے کار خانے دیکھو شیطان کی انگلیوں میں گردش کرتے یہ شیئر لیتے جائیے شیطان کی انگلیوں میں گردش کرتے زہاد تسبیح کے دانے دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں کیا فائدہ شیخ تجھ سے کینے میں مجھے خوشکی میں تجھے لط سفینے میں مجھے ایاش تو دونوں ہیں مگر فرق یہ ہے کھانے میں مجھے مزا ہے پینے کھانے میں تجھے مزا ہے پینے میں مجھے اور دیکھئے کہتے ہیں یہ مال غنیمت میں جو لڑکیوں کو اٹھا لیتے ہیں کیا ربائی کہہ دیئے یہ ہے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اردو عدب آپ کے جو ہے آمن اور شانتی اور محبت ہم صیرت نبی پہ چلنے والے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے داکے پہ آمال حسن کی بنیاد ہر خیر ہے وابستہ لفظات و مفاد پوران بحیش وہ دختران کفار پوران بحیش وہ دختران کفار باقی نہ اگر رہے تو غازی نہ جہاد ہسری کہہ رہا ہے باقی نہ رہیں ہم نے ہوتا ہے انہ خام اس درجہ شدید یہ جو ایگو ہے ہوتا ہے انہ خام اس درجہ شدید خود کو گردانتا ہے عالم کی کلید شاید یہ سمجھ رہا ہے مرغ سہری مرغ یہ سمجھتا ہے کہ میری بانک سے سورج تلو ہو رہا ہے اس کو بتا رہا ہے شاید یہ سمجھ رہا ہے مرغ سہری میری لے سے ابر رہا ہے خرشید میری لے سے ابر رہا ہے خرشید آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ یہ تاریخ جو لکھی گئی ہے یہ جھوٹی تاریخ ہے یہ فاتحوں نے لکھائی ہے اللہ اللہ تاریخ جھوٹ کی وہ شایستہ کتاب ہے اس سے بہتر مصرہ تاریخ جھوٹ کی وہ شایستہ کتاب سنگ دورا نے توڑ دالا ہم کو سرطب خدم نچوڑ دالا ہم کو خافیہ دیکھئے اس ربائی کے خافیہ دیکھئے اس امدہ ربائی میں ندرت بیان تو اپنی جگہ پر ہے لیکن مضمون میں ہم بستگی اور معنی آفنینی کے ساتھ اس کے خافیہ دیکھئے سنگ دورا نے توڑ دالا ہم کو سرطب خدم نچوڑ دالا ہم کو جیسے ہی خشو کی جیسے ہی خشی کی جستجو میں نکلے غم نے آ کر بھنبول ڈالا بھنبول کہتے ہیں درندہ جب اپنے داتوں سے آپ کے کسی چیز کو توڑ توڑ دالتا مبنی تیرا شیفتہ نتخ رسالت اور حرف ناگفت نبوت کا دیکھا آپ نے تُس سے جو دوست ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ جتنی زک جتنی تکلیف آپ کے پہنچی ہے دوستوں سے جوش کو وہ تو دوسروں سے پہنچی نہیں لوگوں نے بیکار باتیں کی کہ نیاز وط پوری ہمیشہ آپ کے جوش کے وہ حق کی بات کرتے تھے کبھی بات کروں گا اس پر اور آخر میں بہت کچھ آپ کے جو ہیں کی عزت کرتے تھے لیکن جو خریب کے دوست تھے جو دوست نما تھے اصل پرابلم جو جوش کو ان لوگوں سے تھا کہتے ہیں تُس سے جو تُس سے ہے جو عیب کی بنا پر بزن یہ لیتے جائے یہ روائی تُس سے ہے جو عیب کی بنا پر بزن ممکن ہے کبھی وہ ترک کر دے انبن لیکن وہ کبھی دوست نہیں بن سکتا جو ہے تیرا ہنر کے باعث دشمن جو ہے تیرا ہنر کے باعث دشمن جس شخص کی ہر زبان پر ہو تم تحنید کرتا ہو ہر ایک فرض جس کی تائید یا تو وہ منافقت میں ہوگا کامل یا مشق ستم گری میں ہوگا وہ یزید یا مشق ستم دیکھئے فیض نے جملہ کہا تھا جو ظلم پہ لانت نہ کرے آپ لئی ہے جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہے کہ یہ بھی میرا باطل بھی میرا اور آپ کے حق بھی میرا مظلوم کا بھی میں دوست ہوں ظالم کا میں بھی دوست ہوں یہ آپ نہیں کر سکتے شرافت کے لحاظ سے تو وہ کہہ رہا ہے بیمو امید و یاس و مضمولی کیا الفاظ استعمال کیے کیا گفتگو کی ہے جوش کہتے ہیں الفاظ بھی ہماری طرح سے آپ کے چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں عورت اور مرد ہوتے ہیں امیر اور غریب ہوتے ہیں آپ کے مہرم اور نامہرم ہوتے ہیں کوئی باغلوس لگائے ہوئے دستار باندے ہوئے کوئی برہنہ پا کوئی آپ کے دروازے سے دھتکار دی جاتے ہیں کوئی آپ کے مسند شہینشائی پر بٹھائے جاتے ہیں اس کے بعد سے یہ پوری بڑی وقت نہیں ہے اس پورے آپ کے الفاظ کی گفتگو کر کہتے ہیں لیکن عدیبوں اور شاعروں کو حق ہوتا ہے کہ وہ ان کے گھروں میں جا سکتے مخصوصا شاعر ان کی عورتیں شاعروں سے پردہ نہیں کرتی وہ کبھی آپ کے شاعروں کے محرم محرم ہوتے ہیں تو کس خوب تورسی سے الفاظ تو لوگوں نے کہا جی یہ تو الفاظ کا شہینشائی نہیں دیکھیں آپ یہ ربائی میں الفاظ دیکھ کس خدر تزاک کے ایک دوسرے کے مخالفت کے الفاظ اس کو مظلمی و جور غوغا و سکوت و گریہ و ماتم و شور خوف و غضب و عشق و معاش و امراض کیا کیا پل ہیں کیا کیا پل ہیں میان گہوار گور وقت نہیں ہے یہ ایک پوری زندگی کی آپ کے جو تفسیر ہوتی ہے یہ جو نفتگو کر کے کہتے ہیں اور جب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو محلی الفاظ کا رنگ دیکھئے میرے آمال کے ہیں مکڑے گورے میرے افکار کے ہیں پنڈے کھورے میں اپنے تملک کے لیے کیا کم ہوں پھٹکے نہ میرے پاس کشامت کھورے گفتگو ایسی کرتے ہیں فیل ودی کا بات کرتے ہیں اور بہت خوشبخت ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کا کلام شاہ ہو گیا فیل بدی آپ کے شیئر کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اسلام آباز سے جب کسی مشاہرے سے پڑھ کر آ رہے تھے تو وہ چھوٹی سی گاڑی میں پورے بھر جاتے تھے جو ان کو ڈراؤ کرنا آتے تھے اور وہ آنے کے بعد پھر تین چار بجوی بھی بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹے سے پوچھا سجاد حیدر سے بیٹا کیا وقت ہو رہا ہے تو وہاں سے آپ کے سجاد حیدر نے کہا چار بجنے بیس کم ہیں کہا چار بجنے کو بیس باقی ہیں پھر بھی اتنے خبیص باقی پھر بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اسی وقت ان کی ربائی دیکھئے ساخی قدائے بادے گلگون لیلہ ساخی قدائے بادے گلگون لیلہ حلقے میں لیے ہوئے دل کو شب ما میں اور تصور بہشت کو سر کہنے کا انداز دیکھتی ہے ہم دہر کے ناپخت خیالوں میں نہیں ہم سینہ آگاہی کے چھالوں میں نہیں حیرت ہے کہ ہر بھٹکنے والا انسان کہتا ہے ہم بھٹکنے والوں میں نہیں تو فلسفہ جو ہیں دو خسم کے ہیں ایک جو ہے گروہ کہتا ہے کہ یہ جو عالم اکبر ہے وہ کائناہ تھے اور ایک گروہ کہتا ہے یہ جو عالم اکبر ہے وہ انسان ہے اقبال جو ہے اقبال اور جو اور ہم لوگ جو ہیں بہشتر آپ کے انسان کو عالم اکبر کہتے ہیں جب فکر نے راہ پر لگایا مجھ کو حکمت نے جب آئین دکھایا مجھ کو ذرات سے لے کے تاب انجم واللہ جوز اپنے کوئی نظر نہ آیا مجھ کو کیا کمال یہ انسانی ہے جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی ہے عالم اکبر حجاب اکبر آپ کے جو ہے انسان ہے کھلتا نہیں بیت کھلتا نہیں بیت زندگانی کیا ہے یہ پیری و تفلی و جوانی کیا ہے ایک حادثہ اتفاق یا ایک سنت تین کوششن کیے ایک حادثہ یہ زندگانی یہ موت کھلتا نہیں بھائی زندگانی کیا ہے یہ پیری و تفلی و جوانی کیا ہے ایک حادثہ اتفاق یا ایک سنت معلوم نہیں حیات فانی کیا ہے ہم تو یہ مصرا فارسی کا کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ ہاں معلوم نہ شک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں کے بارے میں میں کہتے ہیں کچھ روز ہسی خوشی سے جیلوں احباب مجھے اگر اجازت دیتا اے جوش میں افغان ہوں حسب نسب جسم جسم میں حسب نسب جسم سے میں افغان ہوں اے جوش میں افغان ہوں حسب نسب جسم حسب نسب تباہ ہوں منجمل سادات میں سادات کی سادات کسی کا دل نہیں دھکاتے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہتے ہیں مجبور ہوں موڑ نہیں سکتا ہوں رشتے ہیں خوی توڑ نہیں سکتا ہوں یہ شیئر لیتے جائیے احباب ہیں منجمل آدات خبی یعنی خبی بدترین اخلاق کے بدماش کہا ہے سمجھ رہے ہیں آپ کہ احباب ہیں منجمل آدات خبی واقف ہوں مگر چھوڑ نہیں سکتا ہوں واقف مگر چھوڑ نہیں سکتا ہوں در ہے نہ کہیں تلخ زندگانی ہو جائے ہاں یار عزیز ہے خدارہ ہوشیار ممکن ہے کل عدو جانی ہو جائے ممکن ہے کل عدو جانی ہو جائے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں عظیم شاید جس نے اس طریقے کی گفتگو کی ہے آزاد انساری نے کہا تھا کہ خوف خدا سے ایک شیر کہا تھا شہوار ناسفتہ رہے داناؤں کے افکار داناؤں کے افکار حسن خوفتہ رہے اے ہمت مردان سخن ہائے دقیق کیوں دہشت اب لہا نا گفتہ رہے یعنی جو کہنا ہے کہو آسان تو آپ نے دیکھا وہ آپ کے کیا کہتے ہیں اور وہ انہی کی وجہ سے پھر آپ بورک پوری نے 351 ربائیات لکھی ہیں لوگوں کو نہیں معلوم کہ انہوں نے بہت سا آپ کے پورے سورہ رحمان کا ترجمہ کیا ہے اور اتنے خوبصورت تراکیب استعمال کیا ہیں یہ وقت کے بارے میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک آن کہیں وقت تہرتا ہی نہیں خالی ہو کر دقیقہ بھرتا ہی نہیں وہ لمحہ جو برباد کیا جاتا ہے عظم اور استخلال کا شخص انسانیت کا شخص حریت کا شخص شاعر مسابات شاعر آپ کے حقوق انسانی شاعر یوں سمجھے کہ مخام انسانی مگر سادے طریقے سے اور قریاں طریقے سے بات کرنے کا لہجہ وہ لمحہ جو برباد ایک آن کہیں وقت تہرتا ہی نہیں خالی ہو کر دقیقہ بھرتا ہی نہیں وہ لمحہ جو برباد کیا جاتا ہے انسان کو کبھی معاف کرتا ہی نہیں اس سے بہتر ہے روایہ آپ کے پاس اس سے بہتر ہے تو آپ نے دیکھا کہ احبا کی خبر نہ عمر دنیا معلوم تا چند رہیں گے بہر و بر کیا معلوم ہم خاک ہیں اور خاک ہو جائیں گے کل اب تک تو ہوا ہے صرف اتنا معلوم کیا شیخ کی خوشک زندگانی گزری بیچاری کی ایک شب نہ سہانی گزری دوزخ کے تخیل میں بڑھا پا بیتا جنت کی دعاوں میں جوانی گزری تو وہ مسئلہ یہ ہے کیا شیخ ملے گا پائے گا توہین جوانی کر کے تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آپ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے جو آپ کو پی جاتے ہیں خیام ہند بزرگ شائر بیسویں صدی کا تیسرا عظیم شائر حضرت شبیر حسن جوش ملیابادی چھپ نہیں سکتا ہے شائر شیر کے چھپنے کے بعد زندہ رہے گا صدیان جوش کا کلام رہے گا سلام ان تمام لوگوں پر میں نے نصر پر ایک جملہ نہیں کہا میں نے نظم پر کچھ نہیں کہا میں نے ان کے اوصاف ان کے واقعات پر کچھ نہیں کہا میری کتاب آپ کے جو ہے جوش فہمی کئی سال سے میں کر رہا ہوں کوشش حلال نقوی صاحب نے بہت امدہ طریقے سے جمعواری کی ہے کام ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ تخلیق کا کام نہیں رکھ سکتا لیلہ سخن کو جب چھپ جائے مگر میری استدواء یہی ہے آخری میرے سننے والوں کو کہ جوش کی کتابوں کو لے کر پڑھیں مگر کیسا پڑھیں جیسا خود جوش نے کہا ہے کہتا ہے لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو خاموس و لغاز سے گزر کر دیکھو ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بعض وقت دکشنریوں کی ضرورت ہے لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو خاموس و لغاز سے گزر کر دیکھو الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو تو جو جب سمجھ میں آئے گا جب آپ کا اس کا متعلیہ کریں گے اور بس ختم کر دیا کہ تاروں میں شگاف ڈال زرات کو گوڑ اقبال کا لہجہ دیکھئے تاروں میں شگاف ڈال زرات کو گوڑ پیمانہ روز شب میں ایک بوند نہ چھوڑ یا محلت زندگی نہایت کم ہے ہاں محلت زندگی نہایت کم ہے ہر آن کو دو یعنی جیسا دودھ ہوتے ہیں گائے سے ہر آن کو دو ہر تخیقے کو نچوڑ تو وہ حضرت جب میں کہاں تک سناتا رہوں دوسرے آپ کے لوگوں کا بھی وقت کا لحاظ کرنا ہے ممنون ہوں کہ آپ نے اس عظیم شاعر کے بارے میں کچھ چیزیں پورا تو نہیں ہو سکا لیکن ایک سرسری آپ کے کچھ چیزیں آپ تک پیش کر سکا ممنون ہوں شکریہ بہت شکریہ دراصل شروع میں میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اتنے مختصر وقت میں جوش کی شخصیت اور جوش کے فن کا احاطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے اور پھر آپ نے ایک حوالہ دیا حلال نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت یوٹیوب لنک پر اور ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ کبھی ہم ان سے بھی گفتگو کریں کیونکہ اب حلال نقوی صاحب کا نام جو ہے وہ استہارہ ہے اگر جوش کا نام آئے گا تو حلال نقوی صاحب کا نام اس کے ساتھ ضرور آئے گا یہ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے تو بارال ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے جڑے ہیں اور میں اگر پھر درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا پتر تین حضرات یہ تھے ہمارے دکٹر سید تقیی عبدی صاحب اور انہوں نے کس قدر خوبصورت گفتگو فرمائی کہ خیام ہند کے حوالے سے اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے علم میں نہیں تھی وہ بھی ہماری علم میں آئی ہیں اور واقعی آپ کی محفل سے جب بھی میں اٹھتا ہوں تو کچھ علم لے کے اٹھتا ہوں تو بڑی بڑی نوازش جناب دکٹر تقییز عبدی صاحب آج کا دوسرا پروگرام ہے پیشتر کہ میں اس طرف جاؤں تھوڑا سمیں ریاض نیازی صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گا دراصل آج کے پروگرام کا کریڈٹ جو ہے وہ ریاض نیازی صاحب کو جاتا ہے کیونکہ یہ انیشل جو گفتگو ہوئی ڈاکٹر تقیی عبدی صاحب سے اور ہیلان نقی صاحب سے اور احفال حیدر صاحب سے اس کو انہوں نے ریاض نیازی صاحب نے انیشیئٹ کیا تھا اور پھر اس میں مجھے شامل کیا یہ ان کی محبت ہے میں ان کا بڑا ممنون ہوں اور جہاں تک ان کا تعلق ہے نیازی صاحب کا یہ شکارگو کی بڑی فوال اور عدبی شخصیت ہیں آج کی محفل کے انعقاد میں ان کا بڑا فوال کردار بھی رہا ہے اور عدب انہیں ورسل میں ملائے جیسا کہ ابھی ڈاکٹر تقیی عبدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ صاحب زادے ہیں جناب نیاز فتح پوری صاحب کے اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کی شکل جو ہے وہ نیاز فتح پوری صاحب کی یاد دلاتی ہے اور کئی عدابی فورم سے وابستہ ہیں ان کی گفتگو میں کراچی کا تہذیبی اکس اور لکھناو کے باکپن کا حزین حسین امتظاق پائے جاتا ہے اور آج ایک ذمہ داری جو ہم نے ان کو دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اقبال حیدر صاحب کا تعرف ریاض نیازی صاحب کرائیں تو میں ان سے ملتمیز ہوں کہ ریاض صاحب آپ تعرف کرائیں پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتا بہت شکریہ امین حیدر صاحب بہت شکریہ میرا اتنا تفعیلی تعرف چیمان دارت میرے خیال میں وقت کا تصرف کیا رہا معاملہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ پرام کہتے نہ آتے ہیں غیب سے یہ مذہبی خیال میں یہ خیال ضرور ذہن میں آیا لیکن جو لوگ کہتے ہیں آیڈیا انٹو ریالیٹیز اس کی مہارت امین حیدر کی یقینا ذہن خاکا آیا لیکن اس طریقے سے خوبصورتی سامین اس کو لے کے چلے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جانتا تھا کہ ستم گھر ہے مگر کیا کی جی دل لگانے کے لیے اور کوئی تھا ہی نہیں حیدر سے بہتر کوئی آدمی اس قسم کے پرام کو کرنے کے لیے میرے نظر میں نہیں تھا جہاں تک تعلق اقبال حیدر صاحب کے تعریف کا ہے میں انتہائی ممنون اور مشکون ہوں کہ دلچسپ مقالے اور گفتگو کے درمیان یا شاید اپتدا میں تقی عبدی صاحب نے اس لیے کہ کھلی کتاب کی طرح ہیں ان سے آپ گفتگو کرتے جائیں ان کو پڑھتے جائیں موتی پر روتے جائیں اور مشکل اس ادبار سے جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو اس میں فکر سوچ گہرائی دکھائی دیتی ہے اس میں فلسفہ دکھائی دیتا ہے اس لیے خود یہ فلسفہ کے آدمی رہے تو جو جوش کے عنوان سے اگر میں بات کروں تو اپنا تذکرہ بتاتے ہیں کہ لڑکپن اور جوانی میں اپنے والد اور بڑوں سے جوش کا نام سن رکھا تھا گھر میں جو عجبی محفلے ہوتی تھیں اس میں ان کے والد صاحب شیعر سناتے تھے اور باقی اسی محفل سے انہوں نے وہ نظمیں سنی ہیں جن میں بغاوت ایسٹ ایڈیا کمپنی طلوع فکر حسین اور انقلاب الہاب و افکار اور ان تمام نظموں کے وہ اثرات ان کے ذہن میں مرتب ہوئے کہ سوتے جاگتے اکتارہ آدمی نابا اور بہدت انسانی کا درد خون میں چکیاں کاٹنے لگا کہیں یہ لکھتے ہیں کہ جوش کی نجوم و جواہر پڑھ کر میری شاعری کے ذوق میں نئی روح پھوک دی گئی اب قصہ یہ کہ اپنے 1975 میں ان کی پہلی ملاقات ابھی کچھ دنوں پہلے تذکرہ کیا ڈاٹسا گی انہوں نے 1975 میں ان کی پہلی ملاقات ہوتی جوش صاحب سے اور یہ ان کو مددو کرتے ہیں ان کے دعوت پہ آتے ہیں میں نے خاص طور سے پوچھا کہ جوش صاحب آپ کس وقت تشریف لائے تھے کہ شام کو آئے تھے جب شام جوش صاحب کہیں آتے ہیں تو وہاں پہ اس دقیق شاہ کے بھی انتظام کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے لیے ساغر صدیقی نے کہا کہ ایسی دقیق شاہ کوئی کیسے سمجھ سکے یزدہ کے واقعات سے گھبرا کے پی گیا اس کے بعد گاہے ان کے ملاقاتیں ہوتی رہی اور یہ سلسلہ ان کو پڑھتے رہا اور اقبال حیدر صاحب جوش کی افکار شخصیت ایک ایسی قوی شبی بن کر ان کے ذہن میں پختہ ہو گئی کہ اس کے بعد یہ اپنے سلسلہ روزگار کے لیے مریقہ آئے لیکن جب ان کا انتقال ہوا جوش شاہب کا انیس سو بیاسی میں جاگ صاحب تو اپنے پڑھا ہوں بتایا ہو گئے انہوں نے کہ اقبال نکالا جو کئی سال تک جاری رہا اور اس اخبار پہ جوش شاہب کی تشویر اور یہ ربائی پابندی سے چھپتی رہی بڑی مشہور ہے کہ یہ تاب زبان سخن کو لانے والے یہ اپنے ہی خون میں نہانے والے واللہ کے ہیں چشم چراغ افاق یہ فکر کو آواز اقبال حیث صاحب کینیڈا میں رہے ان کی ہمشیرہ شاہستہ رزی صاحبہ کے ساتھ انہوں نے انیس سو سی میں داک بیر ڈالی جور سوسائٹی کی انیس سو بیاسی میں پہلی کانفرنس ہوئی جو غالب پہ ہوئی پھر سن چور آسی میں عالمی کانفرنس ہوئی انٹرنیشنل اسٹیٹس آف اردو کے نام سے بڑی مشہور ہوئی اس میں علی سرداج آفری صاحب ہندوستان سے ترشیف لائے جمیل الدین آلی حمد اسلام حمد پاکستان سے آئے اور جوش کے حوالے سے جو سب سے بڑی کانفرنس ہوئی ہے انیس سو چھ اسی میں جو بہت ہی مشہور ہوئی اور اس میں تمام ہندوستان پاکستان کے سب جگہ کے عقابرین آئے تھے ان میں قابل عزی کے نام ہمارے ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کا دی 1987 میں انہوں نے اقبال پہ کی اور 2008 میں ایک ست تین دن کا انہوں نے سب الار کیا جو شہب پہ اور اس کی اوپر انگریزی میں کتاب بھی چھپی ہے بہت جس میں بہت ہی تفصیل سے جو اس کے فلسفے کو انہوں نے بیان کیا ہے یہاں میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ کہ جب ان سے گفتگو ہوئی تو پتے چلا ان کے بہت قریبی اور دیرینہ دوست داکٹر حلال نقوی صاحب اور ڈاپٹر حلال نقوی گوہینز کا تذکرہ بھی امین اظہر آپ نے بھی کیا تقیی افدی صاحب آپ نے بھی کیا کہ کئی دہائیوں تک تحقیر کرنے کے بعد دس سے زیاد کتاب لکھیں جوش صاحب پہ اور ابھی چند ماہ قبل کلیات جوش جو جس کا وزن تقیباً تیرا پاؤنڈ ہوتا تیار کی ہے اور حلال نقوی صاحب نے اپنی دوستی اور ان سے جوش کی محبت کا فرض نبھاتے ہوئے اقبال حیدر صاحب کے مقالے اور جتنے مضمون انہوں نے ہندوستان پاکستان کے اخبارات میں لکھے تھے اس سب کو اپنے ہی ادارے الفاظ فانڈیشنز یہ دوہزار سترہ میں ایک کتابی شکل ملائے ہیں درس صاحب آپ کی نظر سے گزری ہوگی اس کا سرورق پہ جوش کی ربائی لکھی ہویا ہے کہ میں کسرت ظہور سے نادید نہیں ہوں جوش میں شدت وجود سے نافرید ہوں اس کتاب کے نام نادید نی جوش جس کے خالق سنبال ایدر صاحب میں میں کتاب ان کی دیکھی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کتاب میں انہوں نے جوش کو بحثیت دولہ تو ضرور پیش کیا لیکن اچھا یہ لگا کہ انہوں جوش کا تازیہ بنا جوش لے کور کیا اور اس پہ میں تفصیلی گفتگو یوں نہیں کروں گا کہ ہمارے برادر امین حیدر اور اقبال حیدر صاحب کے دونوں حیدران کے درمیان میں بڑا دلچسز گفتگو اس موضوع پہ ہو نیا بس مقتصر میں اقبال حیدر صاحب کی جو شائری کی کتاب ہے جو میں اس کتاب کا ایک شیر یاد آرہا ہے کہ ہمارے دور کے سچ میں بڑی ملاوٹ ہے نظر رکوی آپ کی انداز کے شیر ہے یہ کہ ہمارے دور کے سچ میں بڑی ملاوٹ ہے خدا زمین پہ آتا تو گھڑ گیا ہوتا بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ ساتھ زمین آخر میں پتہ ہے وقت میں نے زیادہ لے لیا جو صاحب کے تعریف ہے جو شکریہ کی راز لیتا ہوں میں جو شاہب اپنا تعریف کراتے ہیں کہ جو شخص اگر جو تو دھون نا چاہے وہ پسلے پہر حلقہ عرف میں ملے گا اور صبح نظر نظار آئے قدرت طرف چمن و سہن بیابا میں ملے گا ان دو اشار کو دار صاحب آپ سے پوچھ کے نظر کرتا ہوں با اقبال حیدر صاحب سے کے لیے کہ گر جو شخص میں تو دھون نا چاہے وہ حیدر اقبال کے ایوان میں ملے گا اور جو کے افکار پرکھنا اگر چاہے نادید نیو جو کے ورقہ میں ملے گا اور جو کی قریات سمجھ نہ اگر چاہے اقبال کے افکار پریشا میں ملے بہت شکریہ امین حیدر میں دعوت دیتا ہوں اقبال حیدر صاحب کو کہ آپ امین حیدر صاحب سے اپنی دل صرف کو آغاز کریں ہے شاید اس کا جواب تو آپ نے دے دیا لیکن میں پھر بھی اقبال حیدر صاحب سے کروں گا وہ سوال اور اس لیے کہ یہ موقع بھی ہے بلکہ اس وقت مجھے وہ شیئر یاد آرہا تھا کہ مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں تو بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا تعریف کرایا اور اقبال صاحب سے گفتو کا ہم آغاز کرتے ہیں اقبال صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں بہت شکریہ پالہ حیدر صاحب السلام علیکم علیکم السلام کیسے حضور جی میں الحمدلللہ آپ کی دعاوں سے خیریت اس کی سعادت اور اس کا شرق حاصل رہا ان ملاقات کے بارے میں تھوڑا سا مختصر مختصران اگر آپ کوئی اشارت فرمائے تو آپ کی بڑی انعائیت دیکھیں مختصر تو بات کیا نہیں پڑے گی کیونکہ وقت جو ہے وہ تعلیم ٹھہٹھتا ہی نہیں ہے جو صاحب سے میری نظر آئے جو صاحب گاڑی میں جاتے ہوئے تو میں گاڑی کے پیچھے ہو لیا اور خرشید علی خان صاحب جن سے ملے مجھے گھر پہ جاں رکے میں سلام دعا ہوئی میں ملنے کی شب کا کہا اب یہ جو صاحب سے اس وقت سلام دعا ہوئی ان بڑائی تھی بہت بڑے آدمی سے یہ بڑے آدمی کہنا بھی جائے ان کے لئے سمجھ لیجے سوٹ نہیں کرتا ان کو میں زندگی میں اتنا بڑا اتنا سچا اور اتنا کھارا آدمی نہیں دیکھا وہ بڑا چاہتا ہوں کہ آجاؤ ان کے گھر ٹھہرے میں نے ان کا پتہ لیا وہ سامنے دو آدمی تھا تو وہ میں گیا دوسرے اب یہ دیکھئیے پہلی میری ملاقات ہے جو صاحب سے اور میں گیا میں نے آداب کیا کہنے لگے کہ تھوڑی سی بس بات بات ہوئی میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری گھر آئے تو کہنے لگے کہ موٹر لیا چلے چلتے کچھ بھی نہیں کہ بھائی تم کون ہو مطلب پچیس برس کا آدمی تھا تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے چلے چلیں میں کہ میں چاہتا ہوں آپ شام کو آئیں اب یہ تاب رو فیجورش صاحب کہ مجھے تم پتا شام کو میں کیا کرتا ہوں میں نے کہ میں یا تم برات پڑ چکا ہوں تو مسکرائے اب انہوں نے کہا کہ باوہ سے اجازت لے کیا اور پھر چلوں گا یہ تحتیل آدمی کا پہلا تار رو مجھ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رہا چلے نہیں انہوں کا بابا سے اجازت لے تو اس طرح بہت ساری بات چھوٹی چھوٹی دیکھیں کہ آدمی اپنے آپ کو ہائلائٹ کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت صحیح آدمی کی پکر نہیں ہوتی ہے جب وہ بلکو کیسولی بات کر رہا اس کی باڈی لینگویج اس چہرے کا اتار چڑھاؤ اس کے نا پسندیدگی کے اوقات پسندیدگی کے اوقات وہ ہوتا ہے جب وہ پوڈیم پہ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت اصل آدمی پہچان ہو جاتا اگر آپ کو کسی دی واقعی مل رہا ہے تو اس وقت مل رہے ان اوقات میں دیکھیں کہ وہ کس طرح ہیں کتنے جنون ہیں کتنے کنسسٹنٹ ہیں رویوں میں کتنی چیزیں دکھاوے کیلئے کر رہے ہیں کتنی چیزیں اخلاق میں بھرس رہے نہیں ان کا عجیب حال تھا بہت سارے ایسے آپ کہاتے ہیں کہی ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ سونے کو کھس کے اور آدمی میں بس کے دیکھو حلال صاحب بھی اور ہمارے ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کی بڑی ریسرچ ہیں اس کے بارے میں تو بالخصوص میں لائبریری کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے علاوہ کراچی میں ایوان جوش کی تعمیر میں آپ کا بڑا فعال کردار ہے اس سلسلے میں کچھ ارشاعت سمجھ جائے میکنی صاحب یہ تو زندگی بھر کا سمجھ لیں روگ یا سفر یا عزاز جو بھی کہا جائے مختلف وقت میں یہ ہے اور میں اس کو میں آپ کو ایک میر کا شیر مجھے جب میں روگ کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو مجھے ضرور یاد آتا ہے آپ بھی سنیے نہیں لطف نہیں جینے کا الجھے سلجھے کسو گیسو کے گرفتار رہو آہ ہاں واہ واہ کوئی چیز تو آپ کو لاحق ہونی چاہیے جو آپ کے ڈرائیونگ فورس ہو تو جو جو ہیں وہ میری بھی اور میرے دوست ہم اور حلال ساتھویں کلاس سے ایک ساتھ ہیں جانگی روڈ سکول فیلے سکولوں کے لوگ ہیں تو وہ ایک روگ ایک آرزہ ایک دھن ایک جنون اسی پہ جوش کا ہے کہ کوئی بازی کوئی لط کوئی ہماقت کوئی خط کچھ نہ کچھ تو چاہیے بابا دوائے روز گار نبض تن چلتی ہے لیکن نبض دل چلتی نہیں اس بھیانک موت تے اے نو انسان ہوشیار یہ جوش کی الہم افکار کی ایک نظر ہے جوش صاحب کو کیا پوٹنا تھا ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ان کو بلکل ان کے آخری دور میں دیکھا پچھ ہتر میں وہ اس وقت اسلام آباد میں رہتے تھے وہ ہی سے ملاقات ہوئی کئی دفعہ دو دفعہ ہمارے گھر پہ تشریف لائے میری گزارش پہ اور شام کو میں پھر ہوئی اس میں جوش صاحب نے پڑھا اور بہت ہی لطف آیا اور دو ہی دفعہ ہمارے گھر میں شراب آئی اچھا یہ ایوان جوش پہ کچھ روشنی ہو جائیں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کہ اگر ہماری نسل پاکستان میں کراچی میں یا لاہور میں جو ہماری نسل کے لوگ ہیں جو پاکستان بننے کے فوراً بعد جو نسل پیدا ہوئی ہے شروع کے دو تین سالوں میں اسی میں 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 ہوں اسی میں حلال بھی ہیں اسی میں اور لوگ بھی ہیں جو جونئر ہیں کچھ ہمارے ساتھ کے ہیں تو اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو کچھ نہیں ہونے والا ہیں کیونکہ باقی جو ہم سے بہت چھوٹی نسل ہے وہ ان کا سروکاری ہے ہی نہیں ان کا مسئلہ ہی نہیں نہ تہذیبی مسئلہ ہے شاعری بھی ہے تو وہ ہے جو گائی جاتی ہے کیونکہ کتاب جو ہے ہمارے سمجھ لیں میٹ گئی کتاب ہے جو میٹر ہے وہ ہم نہیں پڑھتے نہیں ہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو سننے میں لط تو آتا ہے لیکن پڑھنا تو پڑھنا ہی رہتے تو یہی کام اگر وہاں پہ کر سے رہتے تو اتنا ہی کر پاتے کہ گھر چلتا اور ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتے شاید یا وہ تک تک کرائی پی رہتے لیکن یہاں آنے کی وجہ سا ڈالر اور اس کا جو ریشو ہے تو جو جمع کیے تو ہم نے سوچا اس سے چھم اصرف نہیں ہو سکتا کہ کوئی جگہ لے کے اور حلال کو بہت پہلے سے پتا ہے کہ ہم لوگ اس پھر چینج کر کے کیونکہ اس میں کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ اس ہوتا کہ میں مشکل ہو تک تی ملکیت وغیرہ کے لیاز سے تو ایک زمین لی گئی بات میں لیکن پہلی جو جگہ تھی وہاں پہ جس وقت اس کا ہوا ہے ایوان جوش کا تو ابھی میں اس کے دوسرے راستی صاحب کہنے لگے کہ بھئی ایک یدللہ صاحب ہیں وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں میں نے حلال سے کہا کون ہے تو حلال نے کہا یہ بہت مشہور آرکیٹیکٹ ہیں بہت مشہور شہر کے بیٹے ہیں بینت چیزمی تو یہ حلال نے مجھ سے کہا کہ ان سے بات کر دیکھو حلال کی یہ میں نے دیکھا ہے نیوز میں اور یہ جب بنے گا تو اس کو کوئی اور نہیں بنائے گا اس کا نقشہ میں بنائوں گا اور میں اس کا پراجیکٹ کا انچارج ہوں گا یہ میرا کانٹریبیوشن ہوگا جوش کے لیے اور وہ بہت بڑے انٹرنیشنل نون آرکیٹیکٹ ہیں یدللہ حلال اچھا میرے بڑے خوشی کی بات تھی حلال نے کہ بہت بڑی بات ہے پھر حلال تریبیوشن کی بات ہوئی میری پھر یہاں سے رابطہ رہے انہوں نے بنائے پورا نقشہ ہے اس کا بیلڈنگ کا اس زمین پہ بن رہی تھی جب بھی انہوں نے بنائے تھے اس زمین بولستان جوہر میں خراچ انسٹری سے سامنے جو روڑ جاتی ہے اس میں ہے یہ پانچ بنگلے زمین پلات ہٹ کے یہ بنا ہوا ہے تو یہ تو بڑا سمبولک کام ہے جتنا بھی آپ سب کو خراج پیش کیا جائے کم ہے کیونکہ اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے جو یادگار بھی رہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشنی کا کام بھی کرے تحقیقی ایک ادارہ بھی بن جائے جوش کا تو اسی حوالے سے میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ کہا جاتا ہے کہ جوش ایک ایسے شاعر ہیں جنہیں اب زبان پہ اور الفاظ پہ خدرت حاصل تھی تو کیا آپ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں گے کہ جوش کا فن شاعری کیا تھا اور یہ حوالہ جو دیا گیا کیوں دیا گیا ہے دیکھیں میرا خیال سے کسی حد تک یہ کہنا صحیح ہے انیس کا جو زبان کے اوپر تصرف تھا اور لیکن نظیر کو آپ الگ نہیں کرسکتے کہ نظیر نے بھی کیونکہ وہ الفاظ استعمال کی ہیں جن کو شاعری میں الفاظ استعمال کرنا مشکل تھا تو یہ ایک 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 نظیر ہیں جوش صاحب نے تو کمار ہی کر دیا ہے جوش صاحب انیس کے بہت قائل تھے تو میری اردو دبا کا بولتا قرآن ہے مصر ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جوش صاحب کیا الفاظ جو بڑھتے گئے ہیں ان کی بہت مختلف نہج ہے صرف معنوی سطح پہ نہیں صرف استعمال کی موسیقی کی سطح پہ بڑھتے گئے ہیں رنگ کی سطح پہ جوش نے الفاظ سے رنگ وں جوش کے اوپر تو صرف یہ کام ہو سکتا ہے اور ہو گا بھی ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جوش کی لفظوں کا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ باقی تمام شہرہ سے کتنا مختلف تھا لیکن ایک چیز اس سے جڑی ہو یہ چیز دیکھیں شاعری کیا ہے شاعری صرف کیفیت بھی نہیں شاعری صرف حکمت بھی نہیں کچھ لوگ ہیں صرف کیفیت میں رہے ہیں کچھ لوگ حکمت میں رہے ہیں کچھ دونوں میں رہے ہیں ہمارے جو بہت بڑے شاعر آئے جن کو غالب جو ہے وہ کتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ غالب سے آپ کہیں بھی آپ کسی طرف سے جائیں کسی راستے سے جائیں تو غالب وہاں آپ کو ملے گا غالب نے حکمت اور قیفیت کو یقجہ کر دیا دا غزل اس کا دوسرا اتصال جو ہوا ہے طالب علمانہ طالب علمانہ مطالعے کے لحاظ سے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو وہ اقبال تھے اور تیسرا جو اتصال ہوا ہے حکمت اور قیفیت کا اس کا نام ہے جوش اور میرے خیال تو چوتھا اتصال جو ہوا ہے وہ ہے ایک بہت بڑا شاعر جو ابھی پاپلر تو بہت ہے لیکن دریافت کی ابھی اس مندل پر نہیں پہنچے جہاں وہ بلونگ کرتے ہیں وہ جو ٹچ کیا جو کسی نے ٹچی نہیں کیا کسی کو ہمت ہی نہیں پڑتے تھی کیونکہ اس کو تقریبا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شیری میار سے کم درجے کی چیز ہیں اس کو اس کی پرواہ نہیں دی یہ بہت بڑی گین ہے آپ کی گفتگو سے اور بھی کئی سوالات ذہن پتا ہے کہ اس کا پھنی نہیں رہ تو ابھی اسی حوالے سے پھر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ رہتا ہے کہ جب آپ نے فرمایا تو کیا جوش کی شائری کا کوئی نظریہ بھی تھا جیسے مثال کی طور پر جوش نے کہا شیر جو ہے وہ آب بیتی بھی ہیں جگ بیتی بھی ہیں چاہے وہ پرفارمنگ آرٹ ہو چاہے شیری آرٹ ہو اور چاہے پینٹنگ ہو اگر آپ بیتی اور جگ بیتی کو یکجہ کر دیا تو فن کی میراج ہو گئی وہیں پہ اور بچا کیا یا تو جگ بیتی ہے یا آپ بیتی ہے جگ بیتی کہنے کے لیے اور جگ بیتی کو برسنے کے لیے بڑے بڑا تگڑے آساب کا آدمی چاہیے ہوتا ہے اور بہت گہری اور گیرائی شاعری ہونی چاہیے یہ اس لوب نہیں ہوتا کہ سجا کے پندرہ مصرے پیش کر دیئے اور اس کے بعد گزر گئے اور اس کو کسی نے سرح لیا نہیں آپ کو زندگی کی بنیاد تک ہوگئے اپنے کلیجے میں جانا ہے اور جوز میں اس کو ڈھل نا ہے کیا بات ہے اور دیکھیں اب یہاں پر اسی سے تھوڑا سا متصل ہے یہ سوال بھی کہ جوش کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے بلکہ دو رائے ہیں مداہین ان کے کہتے ہیں کہ جوش الفاظ کا علاوہ اس میں خیال میں بھی چاہیے اب اگر دیکھیں آپ تو ناقدین کو اگر صحیح مان لیا جائے تو ہم اس ربائی کو کہا رکھیں گے جس میں کہ انہوں نے انسان کو باشندہ اعفاق ہمیں اب باشندہ اعفاق جو تصور جوش نے دیا ہے جس کو مغرب میں سٹیزن آف یونیورس کہا جاتا ہے تو اس کو آپ کہا لے جائیں گے اور جوش کے اس تصور میں اور مغرب کی اس بحث میں کتنا ڈیفرنس ہے کتنا ڈسٹنس ہے اس کو کیسے آپ الیوریٹ کریں گے یہ بڑی بڑی اچھی ربائی آپ نے کوٹ کی ہے اس پہ ہم جب بات کر رہے تھے پہلے بھی تو اول تو آپ اس کا دیکھیں کہ یہ کس وقت کہی ہے یہ الہم وافکار یہ نجوم و جواہر میں چھپی ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے کتابوں میں دیکھی رسالوں میں تو اس کا مطلب ہے جوش نے میرا اندادہ یہ ہے کہ جوش نے یہ ربائی سکسٹیز میں کہی ہے لیٹ میٹ ٹو لیٹ سکسٹیز میں ہو سکتا اس سے بھی پہلے کہی کیونکہ ان کا کلام وہ کہیں چھپاتے تو تھے نہیں جب مجموعہ چھپا تو اس میں اچھا اور مغرب میں یہ جو کانسپٹ ہے سیریزن اف یونیورس کا یہ بہت بات کا ہے اس نے کہا ارستو نے کہ خیال جو ہے وہ علم سے زیادہ افضل ہے تو جب خیال کسی ذہن میں آتا تو علم اس کے مینیفیسٹیشن کی ایک ذریعہ بنتا ہے ایک وائر کرنے کے لیے بھی اور ڈسپینس کرنے کے لیے بھی تو خیال کو اس لیے وہ افضل مانتا ہے اب یہ اگر جوش کیا خیال آیا کہاں سے آیا تقلیقی آرٹس تا خیال آیا لیکن بہت بڑی بات تھی اب سیڈیزن آف یونیورس باشندہ آف جب یہاں نے جس کانفرنس کے گفتو کر رہے تھے ریاض نیازی صاحب وہ چھاسی میں کانفرنس ہوئی تھی وہ تمام سائنس دا نہیں آئے تھی جب کانجلیشن آرٹ سائنس ہوئی تھی اس میں آئے سے تمام سائنس دا آئے تھے ہندوستان پاکستان سے یورپ سے اور ڈاکٹر ہوت بھائی بھی آئے تھے بہت سارے لوگ آئے تھے تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ علم جو ہے وہ علم ہوتا ہے اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ شہری ہے اور یہ فکری ہے یہ سب کچھ اچھا تو اس میں یہ روبائی جو ہے اس کو میں نے سرنامہ قرار دیا تھا اس مضمون کا جو میں نے اس میں ارٹیکل پڑھا تھا کیونکہ یہ بہت ساری روبائیات ہیں بہت ساری نظمیں ہیں جوش صاحب کی بہت سارے اشار ہیں لیکن یہ بہت ہی بہت ہی چیز تھی بہت ایس پیش بینی جوش کیا موجود ہے لیکن ہمیں اگر اس بات پہ جانا جو شروع میں کہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی تو بیان ہے کیا بیان ایس جو ہے آپ کا بیان آپ کے لیے حقیقت ہو سکتا ہے میرے لیے مبالغہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آئی آئی آف بی ہورڈر اس میں اس چیز کا ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو بہت خوبصورت لگا ہے کوئی منظر اور اس کو بیان کر رہا اس میں سرشاری ہے اب اس سرشاری کو جو سن رہا ہے آدمی اس طرح ایبزورب تو نہیں کیا ہے نہ اس طرح اس کے ساتھ بھی مسئلہ تھا کہ اس کو رہت کیا گیا وہ فلسفی بھی تھا تنکر بھی تھا شاعر بھی تھا اس نے کہا تھا کہ سرشاری جو ہے وہ حسن ہے آپ نے اس میں پڑھا ہوگا اگر یہ نادید نیو جوش میں ایک مضمون میں اس چیز کو الٹ کے استعمال کیا ہے کہ سرشاری حسن ہے اس کا مطلب ہے حسن جو ہے اس کی فطرت سرشاری ہے کیا بات ہے سرشاری میں جو آدمی کہہ رہا ہے وہ سرشار ہے آپ سرشاری اس ٹیج پہ نہیں ہے یہ لوگوں نے جوش کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اگر کیونکہ ایک آدمی نے اگر سرشاری میں اپنے مذہب کی یا اپنے کسی ممدو کی تعریف کی آپ کچھ کچھ سن رہے ہیں چاہے کسی مذہبی پیش کی کر رہا ہو چاہے خدا کی کر رہا ہو لیکن یہ جو سرشاری آپ کو حسن کو اور شائری کو ٹریٹ کرنا پڑے گا اور حسن شائری کا کوئی رابطہ نہیں رہ گیا ہے وہ صرف یہ ہو گیا کہ ایک غنائیت اگر اس میں ہے شائری کی بہت بڑی خوبصورتی ہوتی ہے لیکن غنائیت نہیں ہوتی ہے اور غنائیت چھوٹے چھوٹے ملفاظ سے اگر آپ نے پیدا کر لی تو آپ کا مضمون چھوٹے ہی وہ بہت عجیب غنائیت یہاں پر دیکھیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوش نے اپنے زمانے میں کہا کہ مجھے سمجھنے والے اس وقت موجود نہیں بلکہ کئی جگہ ان کے جملے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ کہا کہ میں گورے غریبہ میں شیر فانی کر رہا ہوں یہ ان کا جملہ ہے خود کا ہے یا یہ کہا کہ میرے سمجھنے والے نہیں ہیں کیا اپنے معنی میں رونا رو پھر ایک شیر بھی ہے کہ کون سمجھے یہ شیر کیسے ہیں اور کیسے ہیں دل سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں تو اب یہ تمام کا تمام جو ہے یقینی زور پیسہ ہوگا دیکھ ایک دو چیتیں میں ارز کر دوں جو آپ نے شیر پڑھا نقات ہے بہت مشہور نظم اور یہ میرا خیال سے ترٹیز میں یا ارلی فورٹیز میں کہی گئی ہے اور یہ شیر ہے کہ جو آپ نے پڑھا کہ کیسے ہیں یہ شیر بہت ہی کلمینیشن پوائنٹ ہے اس میں کیا وہ نقات سے شکوا کر رہے ہیں یہ کیا ستم کرتا ہے تو کوئی نوکے خار سے چھوٹا ہے رنگ نوکے نوکے یہ شروع ہوتی ہے جو ان کی رچنس ہے ان کے ڈکشن کی وہ قائم رہتی کچھ بھی کہیں ربائی کہیں اب آپ نے جو بات کہی ہمارے زمانے کی تو یہ ہمارے زمانے کی نہیں تھی یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے تھی اور یہ مارکات ہوں کا نقاد کے ساتھ جوش صاحب کا ایک شیر ہے اے لمح موجود عدب سے پیشا آئندہ زمانے کی امانت تمہیں جگر چاہیے ہوتا ہے آدمی کو کہنے کی آپ کو پتا ہو کہ میں کیا ہوں تو یہ بڑا آدمی تھا بہت بڑا آدمی تھا بہت بڑا آدمی تھا اور دیکھئے لیکن جوش کو اس کے باوجود اپنی کمائیگی کا بھی احساس تھا کیونکہ جوش ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں صرف بیس فیصد شیر کہیں سکا ہوں اور اسی فیصد کہیں نہیں سکا کیونکہ مجھے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ملے اچھا اب یہ ایک ایسا آدمی کہہ رہا ہے جس کو ہم الفاظ کا بادشاہ بھی کہتے ہیں جو مولانا اب الکرام آزاد جیسے آدمی کو ٹوک دیا کرتا تھا جسے اتنی قدرت حاصل تھی اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بیس فیصد جو ہے میں شیئر کہ سکا ہوں اور اسی کے لیے مجھے اظہار کے لیے مجھے الفاظ نہیں ملے تو آپ کیا کہنی یہاں پہ جو جوش صاحب بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے اپنی اجزے سخن کا بھی اطراف کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کیونکہ یہ جو بھی آپ نے گفتگو شریف لیاس سے جوش صاحب نے کہا کہ وہ شریعہ آئے تھے جب آپ گفتگو کر رہے تھے اب بھی شاید پھر یاد یہ جو گفتگو ہوئی ہے جو صاحب کی کہ میں بیس فیصد کہہ پائے ہوں وہ ان کا ہاں اسی نقاد میں ایک مصرائوں کا نقاد نظم جو بہت پرانی لیکن بہرحال مصرائی ریلیونٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مصرائی آتا ہے مصرائی چلا جاتا ہے جب پاگلپن ہو گیا لیکن وہ ہے کہ ہاں شائری کا خانما ہے نت کا لوٹا ہوا شائری کا خانما ہے نت کا نت پوری قفتو جو آپ کر رہے نا اس مصرے میں جوش نے پوری بیان کی ہے ایک مصرے میں وہ یہی اس آدمی کا کمال تھا کہ جب وہ چاہے بسیط کر دے جب چاہے اس کو اجمال دے دے شائری کا وہ یہ کہتے تھے کہ جب آدمی جو سوچتا ہے جو محسوس کرتا ہے وہ کہہ نہیں پاتا کیونکہ الفاظ اتنے نہیں ہیں یہ جوش ملی آبادی کہہ رہے ہیں جو انیز اور اگر انگریزی میں آپ جائیں ملٹن ان لوگوں کے یا شیکسپیر کے جو ان کے پاس الفاظ کی کمی نہیں تھی وہ آدمی وہ بڑا اتنا بڑا سنہ جو ہے وہ ہی کہہ رہا ہے لیکن ان کی اپنی ذہمت جو ہے کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ میں ٹرانسینڈ نہیں کر پا رہا تو اس میں ایک تیسرا فیکٹر بھی تو آتا جو ریسیب کر رہے ہیں ان کے ریسیپٹرز کی بھی بات ہوتی تو جو جو صاحب کیا بڑی گفتگو میں بڑی گہرائی ہوتی تھی ایک جملے میں ایسی باتیں کرتے تھے وہ بہت دفعہ ہوا ہے اور میری اور حلال کی اس پر بات بھی ہوتی رہی ہے کہ جمع کریں گے جس میں جو نے اتنی دیر سے لوگ بات کر رہے ہیں وہ دو جملے بولیں اچھا جتنی عجیب بات ہے کلی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے جوش صاحب کی شاعری جتنی وربوس ہے کہ اس میں بہت زیادہ الفاظ اور تفصیل اور سب کچھ ہے لیکن اجمال بھی ان کے پاس موجود ہے جہاں پر وہ چاہتے ہیں لیکن گفتگو میں اس قدر آپ ان سے گفتگو کریں اور آپ پوری بات بتائیں وہ سب اتنے اچھے سامیت ساری چیزیں سننے کے بعد وہ دو جملے میں جواب دیں گے اتنا جامع ہو گا میں ایک آج چیزیں مجھے یاد آرہی میں آپ سے شیئر بھی کر سکتا اگر آپ کے پاس وقت ہو گا تو بتائیے گا میں ایک آج کو شیئر کر لی جا پلیز سن پچھ سن سن پچھ پچھ جب جوش صاحب آئے تھے میں چلا جاتا تھا تھا تھوڑی دیر ان کے پاس شام کو ان کی خاص محفیل ہوتی تھی تو میں نے ان سے زیادہ چاہی کہ کچھ چیزیں آگر مجھے سوال ہو تو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان سے خاطر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ ایج میں بھی اور مرتبے میں بھی وہاں کیا آدمی ہو پھر ڈرنک پکارا کر رہے ہیں تو تو میں نے کہا کہ میں دس پندرہ منٹ پہلے آجائے کہ میں نے زمانے میں فلسفہ پڑھنا شروع کیا تھا بہت ہی تالی وی مانا دیو شروع کی تی تو میں مہا گیا جوش صاحب کے پاس تو ایک دن ایسا ہوا کہ سن پچھ ستر میں پاکستان میں یہ شروع ہوا روزانہ ایک صوبے سے آدمی آرہا تھا شروع نوٹ سے خٹک صاحب آئے ہم لوگ بیٹھ کے سب ہمارے پورے گھر والے بہن بھائی والے سب دیکھ تھے بہت اچھا بیٹ ہو رہا تھا تو وہ آئے خٹک صاحب جو وی سی تھے پنجاب سے پنجاب میں اتنی یونیورسٹی ہیں کوئی وی سی کوئی دانشور کوئی سوشل سائنٹس نہیں آیا فیس صاحب آئے پنجاب کو تو ہمیں بلوچسٹان سے بلوچسٹان میں یونیورسٹی بنی تھی جو وی سی تھی قرار صاحب تھی قرار رسین تھا پروفیسر قرار رسین وہ وہاں سے آئے تفاق سے ان کا پرسپیکٹیو جو تھا بہت ڈیفرنٹ تھا اچھا فیس صاحب نے جو گفتور کی تھی اس سے میں درہ دل برداشت ہوا تھا میں دوسرے دن جوش صاحب کے پاس گیا تو جوش صاحب نے مجھ سے کہنے لگے کیا بات ہے کچھ ایسے جیسے آدمی اپنے خورس سے پوچھتا مجھ سے کہنے لگے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت مسوحیل ہو یا تھکے ہو میں نے کہا ہاں میں رات میں سون نہیں سکتا ٹیلیویزن پر ٹیوی کے برخلاف سے پھر میں نے بتایا جلدیل نہیں تو یہ نہیں تھے کہ بولٹ باتیں تھیں ان کا کوئی سمجھ نہیں کوئی کوئی یونیورسل ٹروت کے طور پر آپ کسی چیز کو اس کی حمایت میں پیش نہیں کر سکتے تو جوش صاحب سے میں نے بتایا جلدیل لی تو انہوں نے میری تک دیکھا کہہ لگے بیٹے یاد رکھو جس سرزمین پہ لمحہ فراغت نمائس سر آئے وہاں تہذیب نی پروان چڑھا کرتی ایسے لگا ہے آج تک میں اپنی سائیکی میں جملے کو فیل کر سکتا ہوں ایک جملہ اس آدمی نے کہا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا چیز بودر کر رہی ہے میں کیا بہت ہی چیز وں کو پڑھ کیا جو ایک تنٹر کا کام ہوتا بہت شکریہ آپ نے بڑا اچھا واقعہ شیئر کیا ہم آج سار 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 رخ چینج کر سلیم احمد صاحب انہوں نے جوش پہ کئی مذہبی لکھے ہیں اور ایک جوش اور خدا بھی لکھا ہے سلیم صاحب فرماتے ہیں کہ اقبال کی شائری کا مرکز مسئلہ اگر خدا ہے تو جوش کی خدا نہیں اقبال کی شائری کا بنیادی مسئلہ خدا ہے جوش خود یادوں کی بارات میں کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ میرا دین قیابان ذہن انسانی کی تمنا رنگ ہو حصول علم فقدان جہل کی آرزو اور مہرک اولی کی مسلسل جستجو کے علاوہ کچھ بھی نہیں میں کافر باللہ اور مومن بالانسان ہوں اس تناظر میں ان کا ایک شیر بھی دیکھئے کہ ایک قادر متلق ہے با اوساف حسن ہونا بھی عجیب ہے نہ ہو نا بھی عجیب تو ایک طرف تو یہ بیان اور دوسری طرف سورہ رحمان کا منظوم ترجمہ بھی دکھائی دیتے جس میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مسلسل تذکرہ بھی ہے اور تقرار بھی ہے کہ آپ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھوٹ لائیں گے تو یہ جو ہے عقیدے کا یہ کیسا تذاد ہے جو ہمیں جوش کے ہاں نظر آتا ہے یہ تذاد بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جو ونڈرمنٹ ہے اس میں تذاد جو وہی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے اگر جہاں آپ کو یقین آگیا تو آپ تو بیٹھ گئے آپ نے ابھی شیر جو اشتہاب کا پڑھا تھا وہ معذرت کے ساتھ میں کیونکہ یہ روای کا شیر ہے اور اس کا ہے کہ ایک قادر مطلق کا با او صاف حسن حسن بھی عجیب ہے اور نہ ہو بھی عجیب ایک قادر مطلق کا با صاف حسن ہو بھی عجیب ہے اور نہ ہو بھی عجیب یہ جو ہے آخری دو مثلیں ایک ربائی کے بہت مشہور ربائی کے جوش صاحب کی اور یہ ان کے ہاں بنیادی مسئلہ ہے سلیم احمد صاحب میرے جو پسندیدہ ترین نقاد پاکستان بننے کے بعد جو نقاد اٹھے ہیں ان میں میرے خیال سے وہ سر فیرس ہوتا ان میں صرف استحجاب ہوتا ہے استحجاب اردو شاہری کو دیا غالب میں اور اس استحجاب کو لے کے اقبال بھی آگے بڑھے مگر اقبال استحجاب میں وہ ایک حد تک جا سکتے تھے اور وہ گئے اس ہی استحجاب کو لے جوش آگے بڑھے جوش کا استحجاب جو اوپن اینڈڈ کہ جوش کوئی یہ فکر نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے اور پھر یقین آنے اور نہ آنے جو آپ کے بس میں تھوڑی ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے جوش کیا یہ بے یقینی کی کیفیت کیونکہ اگناسٹک تھے ان کیا جو تھا جو اس کو تشکیق کہتے جو صاحب شدی تشکیق کے سمجھ لئے شکار تھے اور تشکک جو تھا ان کا اور اس سے دسبردار نہیں ہونا چاہتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اتنے بڑی ذات کا پال مذہب اور اعتقاد کے حساب سے ممکن ہے اگر آپ کو ایمان آگیا ہے بہت اچھا دھونتے رہیں تو وہ ہمیشہ دھونتے ہی رہے اب میں نے آپ کو اس دن وہ ربائی سنائی تھی اک طرفہ کشا کش میں گھرا ہوں مابود کیا ربائی ہے صاحب اک طرفہ کشا کش میں گھرا ہوں مابود مکار حواس وہ بھی محدود مکار حواس وہ بھی محدود بل فرض پھر بھی نا یقین آئے کہ تو ہے موجود ارے کیا بات ہے آپ جو میں سمجھ رہا ہوں میں اس چیز کو ٹچ کر دیکھ رہا ہوں میں کہ رہا ہوں یہ ہے لیکن آپ کو یہ جو آپ کا عمل ہے ٹچ کرنے کا اس سے پہلے جو آپ کی تحریک ہے ٹچ کرنے کی وہ کہاں سے آرہی کیوں ہو رہا ہے تو یہ جو ہے نا کہ حواظ جو ہیں ان کو آپ یعنی ہمیشہ نہیں کہہ سکتے ٹچ کرنے کے لیکن آپ کے جو خیال آرہا ہے ذہن میں وہ کیوں آرہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور جو آپ جواب مہیا کر رہا ہے جو آپ کو آپ کا مشاہدہ وہ صحیح جواب ہے کہ نہیں اس کو کون بتائے گا یہاں پہ جو شکھڑے گئے تو یہاں پہ مر گئے تو اب یہاں پہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ میں یعنی ان کا مذہب وحدت انسانی ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں وہ لیکن وہاں پہ بھی مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی عظمت کی بڑی اہمیت ہے انہوں نے وحدت انسان نینی کے نام سے مرسیہ بھی لکھا اور جوش انسان سے اوپر کسی قوت کو تسلیم نہیں کرتے لیکن دوسری طرف وہ کہیں آدمی کو مجبور دکھاتے ہیں کہ خوشیا منانے پر کہنا تجھے کھلی توہین ہے تو اب دیکھیں ایک طرف آدمی کی عظمت کا اعتراف ہو رہا ہے اور ایک طرف انسان کی کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تجھے آدمی کہنا تو توہین ہے انسانیت کی تو اب یہ بھی اس کو مذہب کا حصہ بتاتے تو آپ کیا فرمائیں گے یہ آپ کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح بڑھتے رہے تو وہاں پہنچ جائیں گے تو جو دیکھ رہے انسان کس حال سے گزرا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں لیکن انسان کس مرتبی سے فائز ہو سکتا ہے وہاں اقبال اور جوش کا انسان جو ہے بہت ملتا ہوا ہے غالب کا انسان بھی بہت ملتا ہوا ہے اس میں لیکن اگر آپ کو عقیدہ ہو تو پھر آپ یہ باتیں نہیں کریں گے لیکن جوش صاحب جو ہیں وہ انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ مندل تیری وہ ہے اور کر تو یہ رہ ہے تو میرے نزدیک اس میں تضاد نہیں اس میں ایک تحرک ہے اس میں ایک ڈائنمزم ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہے وہ پیغام ہے کہ تم اہل اس بات کے جسے ایک لڑکا ہے وہ امتحان میں مستقل فیل ہو رہا ہے تو اس کا اب یہ تو کہے گا کہ فیل ہو رہا ہے اس کو یہ پتائے دل لگا کے پڑھے تیپاس ہو سکتا ہے تو اس سے تیری کرتے شاعری جو ہے لمحات بھی ہوتی ہے شاعری آفاقی بھی ہوتی ہے شاعری میں کنیکشن بھی ہوتے ہیں اور کتنے چیزیں ہوتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں فروی ہوتی ہیں آرزی ہوتی ہیں کتنی پرمنٹ ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑا جوش کرتے کہ ان کے اوپر بہت گفتگو ہو اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جوش کو میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اور دس بستہ میں کہ ہم لوگ اگر کچھ دوست جمع ہو رہے تو چیزوں پہ تفکر کیا جائے جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ بہت اچھی ہیں لیکن جوش صاحب کے شعر پڑھنا اور ان کی مدھا کرنا اس سے کام نہیں چھلے گا آپ کو وہ تعبیر دینی ہے جس تعبیر کی وجہ سے آپ اس شعر کے قائل ہیں اس کو شیئر کرنا ہے یہ سوال کرنے کے علمی رویہ ہے اور اقبال صاحب یہ جو سوال جو ہو رہے ہیں یہ اسی تناظر میں ہو رہے ہیں اگر یہ سوال نہیں ذہن میں ہیں تو ان کا ایک مضوت جواب بھی کہیں آنا چاہیے جوش صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہا کیا جاتا ہے بلکہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ایک بڑی متنازع شخصیت بن کے رہے اور اور کہیں آپ دیکھئے کہ اب ان کے مخالفین ان کے فن سے کہیں زیادہ ان کی شخصیت سنالہ دکھائی دیتے تھے اب سہوہ لکھنوی صاحب جو ہیں ان کا نمبر نکالتے ہیں تو شاید احمد دیلوی صاحب ان کا مذہمتی نمبر نکالتے دکھائی دیتے ہیں نیاز فتح پوری صاحب سانوں ان کی مخالفت فرماتے ہیں جوش ایک عرصے تک اپنے آپ کو مرہوم بھی لکھتے رہے یعنی وہ اتنے خود بھی فرسٹریٹر تھے کہ اپنے آپ کو مرہوم لکھتے تھے اور ایک جو آپ فرماتے ہیں کہ میری شخصیت اب دیکھئے وہ جو متضاد شخصیت کی بات وہ رحمان ان کا ایک شیر مجھے یاد نہیں رہتے شیر تو میں پڑھ رہا ہوں کہ شبیر حسن خان جوش کا دماغ ہے اور جوش ملی آبادی جوش کا دل اب کیا انہوں نے اپنے آپ کو یا اپنی شخصیت کی کنٹروورسی کو انہوں نے کسی طریقے سے غیر محسوس اس طریقے سے پرموٹ کیا یا ان کی طبیعتی ایسی تھی کہ لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے تھے اس وقت میں خیال سے ان کی طبیعت ایسی تھی اور اکثر لوگوں کی سب کی اس ڈگری تک نہیں لیکن ہوتی ہے لیکن ہم لوگ زیادہ تر کوشش کرتے کہ جو ہماری اچھی باتیں کیا یادوں کی برات جو ایک بہت اہم موڈ ہے جو کی رندگی کا یادوں کی برات کی اشارت جو ہے اور اس پہ یہ اس سے میں ریلیٹ کر لوں گا اس چیز کو مجھے یاد آیا یہ دیکھیں یادوں کی برات کو کتنے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کتنی اس میں مبالغہ کیا کتنی گپ ماری ہے کتنا انہوں نے اپنے آپ کیا ہے کتنا بڑھایا ہے جو ان کے پرانے ملنے والے ہندوستان کے جن سے مجھے اتفاق ہوا بہت بڑے بڑے لوگوں سے ڈاکٹر محمد حسین ڈاکٹر قمر رئیس ڈاکٹر منتاز حسین تو پاکستان تو ان چیزوں کی سند ملی کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس میں جمع گھٹا ہے لیکن جوش صاحب کا مسئلہ تھا کہ جوش صاحب سمجھتے ہی تھے یادوں کی برات بھی انہوں نے لکھا تھے مغربی فلاصفہ میں وہ بہت زیادہ انتے مت برات ایسی لگ نہیں یادوں برات کا جو خمیرہ بہت دن سے پک رہا تھا یہ بات ہے میرا خیال چالیس کی شروع کی دہائی شروع کی بات ہے میں نے ایک مضموع بلکہ اتشام صاحب کی کتاب میں چھپا ہوا مضموع ہے اتشام صاحب نے ان سے کہا کہ میں آپ کی سمانے چاہتا ہوں ان کا بھائی کام نہ کر ن ہماری کنہیت ہماری بڑا ان کا اور یہ سب خفا ہو جائیں گے تو آپ مجھے اپنے معاشق تمام 18 معاشق جو اس وقت گفتگو ہمارے پہلے بحث اٹھار معاشق کون کرتا تین چار تو عام سے آدمی بھوکتا دیتے بھائی جن کو اگر آپ معاشق ہوں کو وہ ہی کہہ رہے ہیں وہ معاشق نہیں غالب اور جوش معاشق کی بات ہو رہی ہے تو جسمانی عشق کو بہت افضل سمجھتے تھے ان کی اپنی فکر لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی تم تشیئر کر لیں اور تم لکھنا ہو تو جب بھی لکھنا تو جیسے انڈری ماروان شیلی کی لکھی تھی سوانے ویسے لکھنا اچھا یہ میں نے پڑھا تھا بہت پہلے مجھے یہ نام کی تلاش تھی میں یہ نام یاد کر لیا اور میں یہاں آیا میں دھونتا رہا کتاب نہیں ملی جب میں امیزان گوگل کی تو کتاب آگئی میں ملی رکھی ہو یہ کتاب کو یہ رکھی ہو یہ رکھی ہو یہ اس میں میں پڑھنا چاہتا تھا کہ جو چاہتے کیا تھے جو ان کی خواہش تھی اس میں اس نے شیلی کی جتنی خراب چیز ہیں جنس کو لے کے سنف کو لے کے آپ نے شیلی اور کی دوستی بھی جو کچھ بھی تھا سب کچھ بیان کیا ہے بے انتہا کھلی ہوئی کتاب ہے تو وہ آدمی اس وقت بھی یہ چاہتا تھا اور جتنا وہ لکھ سکتے تھے وہ انہوں نے لکھا اب اس پہ ہم ان کو ملہون کریں مطعون کریں جتنا چاہیں ہم سب شتم کریں کچھ بھی کریں لیکن یہ اس آدمی کی ایک فکر تھی جوش کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ جو وہ سمجھتے تھے کہ کرنا چاہیے وہ کرتے تھے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ پڑھنے والا کیا کہے گا دیکھنے والا کیا کہے گا نہیں وہ سمجھتے اس میں بہت سارے اس سے چھوٹ ہوئی ہوگی اور ان کو بہت مزہ آتا تھا کہ وہ اپنے بارے میں ان کو انجوائے کرتے تھے اس کو کہ کوئی ایسی بات کہیں جو متنازم خاصہ تھے خاصہ تھے ہاں اور یہ صرف ظاہرہ طور پر نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ان چیزوں کو بلیو کرتے تھے اور یہ بہت بہت بڑے مزفٹ تھے جوش صاحب جو تھے ہماری سوسائیٹی کے جو پچھلے ڈیرھ سو سال ہیں اس میں سوہ سو سال سمجھ لیں اس میں سب سے بڑا مزفٹ جو تھا آدمی اس کا نام ہے جوش ملی آبادی مغرب میں ایسے لوگ آئے ہیں جن کو سراہا گیا پہلے اگنور کیا گیا پھر ڈیناؤنس کیا گیا پھر سراہا گیا لیکن ہمارے اب وہ زمانہ نہیں آیا میرا خیال سے اس وقت جو ہمارا انفلکس ہوا ہے ہمارے خیالات میں جب ہم باہر آئے ہیں تو نہ صرف ہم یہاں پر رہے ہیں معاشی بیبوت کے لیے کچھ چیزیں ایبزارب کی ہیں تو ہمارے جو غرفیں ہیں دماغ کے وہ کھل رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی ایک انداز ہے آپ اس سے اگری نہ کریں لیکن جب کوئی بتائے گا نہیں کہ کر رہے ہیں آپ بیمانی اور کہہ رہے ہیں اس کو این ایمان تب تو برائی آپ کے جڑ پاتی چلی جائے جو ہمارے ہو رہے آپ کو جو کر رہے ہیں آپ کہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے فالا آدمی نے کہا ایک عالم کھڑا وہ اس نے کہ کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے آپ اس سے لڑنے ہی رہے گے مجھے کافر کیوں کہہ رہے ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں میں کہہ رہ ہوں اگر میں بدل گئی رائے تو میں بدل جو بدلی ہو رائے ہوئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر لوں گا لیکن یہ اسرار کرنا کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اسی پر قائم رہو اور مذہب کا انسٹیٹوشن ہے وہ ایک حد تک بڑا فرسودگی کا شکار ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں وہ تو پھر کہیں اور چلی جائے گی لیکن میں چونکہ آپ نے یادوں کی بارات کا تذکرہ کیا تو ایک سوال اس سے متعلق بھی میں کرتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ اگر شاعر نہ ہوتے جوش صاحب تو بہترین نصر نگار ہوتے ان کے انشائیے ان کے کولمز ان کے مضامین جو ہیں وہ نصر کی بہت عالی مثال ہیں یا نادر مثال ہیں اس سلسلے میں کچھ اشارت ہو لگی ہے یہ تخلیق کار اصل کام ہوتا ہے جو تخلیق کار کار اس کو کہنا چاہیے شاعر اور نصار یا نصر نگار یہ زیلی چیزیں ہیں پینٹر آرٹسٹ سب یہ ایک تو مینیفیسٹیشن جو ہے کبھی آپ کے سرشاری آئے جو وفور ہوا جو ایگزیوبرنس کا ترجمہ میں اس وقت سرشاری کیا تھا لیکن وہ اصل ترجمہ وفور ہے لیکن وہ بھی سرشاری اس کی ایک قسم سے تو جو وفور ہے آپ کے انرجی کا وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا وہ اصل چیز ہے وہ شہر میں ظاہر کر رہا ہے وہ مرسیہ میں اس کو ظاہر کر دے جو بھی آپ کی تخلیقی وفور ہے تو جو جوش صاحب کے ہیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ شاعر نہ ہوتے یہ اول تو کہتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں شاعر نہ ہوتا مطلب ان کے خمیر میں تھا ان کا ایسنس تھا ذات کا شاعر ہونا لیکن اس سے زیادہ افضل چیز یہ ہے کہ ان کے ایسنس میں یہ تھا شامل کہ وہ تخلیق نصر میں بھی ایسا چیز ہوتی ہے کہ ان کے الفاظ کو ہٹانا آپ کے لئے آسان نہیں ہوتا کیونکہ وہ معنویت کے دوش پہ آتے ہیں کتنی شاعری بہت شاعری ہمائیں ہوئی جو معنویت کے دوش پہ کی گئی ہے یہ چیز غالف سے زیادہ شروع ہوئی ہوئی ونہ ہمارے ابھی اس کے بات جوش کے بات سب نے یو ٹرن لیا اور معنویت کی شاعری ختم ہو گئی پھر نیڑی کی شاعری پہ آگئے ہم اچھا آپ کی بات اس لیے صحیح ہے کہ وہ فطری طور پر شاعر تھے تو نصر میں اس کا اثر دکھائی دیتا ہے کیونکہ جو شاعرانہ لہن ہے وہ ان کی گفتگو میں ان کی نصر میں دکھائی دیتا ہے تو میں بڑا آپ کی بات سے اس وقت جو ہے جو ہمارے بیان ہیں ہمارا انسانوں نے جب بولنا شروع کیا جب گفتگو ہوئی ہے تو اس کا لہن شیری ہے جی اظہار جب ہم اظہار پہ آئے نصر جو ہے وہ بعد میں ہوئی تو جو فطری ہوا پھر اگر آپ دیکھیں قرون اولا کے جہاں بیان شروع ہوا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جو ایک خاص لہن میں گفتگو ہو رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں کہ ہم اس کو طرف نہیں کر سکتے بہت اچھا اب میں آخری سوال آپ سے کر لوں مجھے پتا ہے وقت بڑا خلیل ہے بہت سارے سوال جو ذہن میں آئے بھی میں درمیان میں نظر انداز کرتا رہا جو جوش پہ الزام ہے کہ وہ عورت کی تعریف میں اس کی جنسیات کو زیادہ احمیت دیتا آل انڈیا ریڈیو نے ان کے ایک نغمے کو اس پہ پابندی لگا دی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے میرا خیال ہے کہ یہ لفظ جبنوہ ہے لیکن وہ جبنہ کا دیکھو بھار میرے جبنہ کا دیکھو بھار اچھا یا فتنہ خانقہ میں اس طرح کا مصرہ کے نکھرے ہوئے شباب کی بیداریاں نہ پوچ یا گل بدنی میں اس طرح کا مصرہ کے پلو پلو ہے یہ سینے پہ موج حبابی تو اس قسم کے جو ان کے جو مصرے ہوتے تھے وہ عورت کی جنسیات کو زیادہ ٹچ کرتے تھے اور اس میں کہیں نہ کہیں عورتوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے ان کی عزت نہیں کیا ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ان کے حسن کو بیان کرنے تو یہ ایک سلسلہ جو ہے اس میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا فرمائی یہ جو آپ نے پڑھا پلو ہے یہ سینے پہ ایک موج حبابی یہ حبابی یہ جو چیز ہے یہ بھی اس کا تعلق اسی فطرت سے اس خیال سے ہے اس رجحان سے ہے کہ آپ میں اگر اگر ایک عورت کھڑی ہوئی یہ فرض کی یہ انتہائق حسین عورت یا کوئی مجسمہ اس کو دیکھ کے میرے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے میں اس کو سنسر کر کے دوسرا خیال کیوں کہوں ایک یہ رجحان ہو سکتا ہے اور اس کو دیکھ کہ جو میرے ذہن میں خیال نہیں آ رہا ہے میں اس کو کیوں نظم کروں یا اس کو میں شیئر میں بیان کروں یہ ہمارے ہیں یہ بہت ایک رجحان رہا ہے ہم اس کو اتنا تہذیبی ہے اب میں آپ کو ایک ہوا نے یہ فیل کیا کہ وہ کیا ہیں تو وہ کہ رہی ہیں اس وقت جب انہوں نے اپنا آپ فیل کیا اپنی جسمانیت اپنا وجود پورا کوئی بھی وجود جو ہے بغیر جسمانیت بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر جسمانیت کے ساتھ ہے تو اس طرح فیل کرے گا پیدا ہوئی ہے بات یہ شاید بہت بری یہ ہوا آپ سے بات کریں پیدا ہوئی یہ اس وقت کی بات ہے جب عالم بن رہا ہے پیدا ہوئی ہے بات یہ شاید بہت بری پہلو سے ظرف مس ہو تو آتی ہے جھر جھری سیال ہو رہی ہوں سمھلتا نہیں بدن مصرہ دیکھیں سیال ہو سمھلتا نہیں بدن مابود میری یوز کو پیلے کوئی کرن کیا نہیں کہا ہے جوش نے اس میں یہ ہے قدرت کلام اور خوبصورتی دیکھیں جمال دیکھیں مسروں کا اور یہاں پہ لوگ آکے کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جس طرف جا رہا ہے ابھی جب مغرب و مشرق ملیں گے تو یہ تحریف بدل جائے کی جیسے مغرب میں ہاں جوش نے عورت کے ساتھ یہ میں خود اس پہ بہت دفعہ گفتو کر چکا ہوں کہ جوش نے عورت کے ساتھ ایک ساتھی ایک رفیق اور ایک ہمناوہ کے طور پہ کم دیکھا ہے اس کو بہت کم زیادہ تر اس کو جنسیات کے حوالے سے یعنی جو عورت اور مرد کے جنس کا جو اختلاط ہے اس سے پریزر فول کوئی چیز شاید نہیں ہوگی دنیا میں لیکن جوش نے اس کو اور ان کے میرے خیال تھے دو رو جانتے ایک تو یہ بیان نہیں کیا جاتا ہمارے ہر چیز چھپا جاتی وہ کہتے تھے کہ جو چیز چھپائی گئی یہ ان کی اگزیت تھی لیکن دوسری چیز اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جوش صاحب کیا ایک یہ سب سے بڑا مسئلہ وہی جو چھپانے نہ تھا لیکن ہمارے جو ترقی پسند لے آتے تھے ہم دم ندیم یہ سب لیکن جب وہ اب اگر کمرے میں ہیں تو آپ کو ایک ہی مصرف نظر آ رہا ہے اور جب آپ کتاب میں آئے تو آپ اس میں دوسری طبق پڑھانے لگے جوش اس کے خلاف تھے اب ہمارے یہ جو شاعری ہوئی جوش کے بعد جس کو سمجھ لیں وائنڈ اپ کیا گیا اب ہمارے ایسے الفاظ اور وہی شاعر جو اس طرح کے ندیم اور رفیق اور فلانا فلانا کہہ رہے ہیں وہ برتاؤ ان کا عورت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ شوونسٹ ہے جو جوش کا تھا لیکن وہ کہہ نہیں رہے اس بات تو کون تھی چیز دونوں میں سے یا تو آپ کہیں تو چیزیں عام سطح پہ آئیں تاکہ ان سے ڈیل کیا جا سکیں ہمارے یہ نہیں ہوا ہے ہمارے منافقت اس میں بھی کی گئی جیسا مذہب میں کی گئی منافقت اسی طرح ہمارے رویوں میں جو منافقت ہیں وہ وہ آئی لیکن میں حلال کو پتا ہے میرا گفتگو میری حلال سے ہوئی ہے میری اپنی بہن جن سے بڑی عذبی چیز ہو گفتگو کہ اگر جوش کو اس طرح راندہ درگانہ کر دیا گیا ہو تا کہ اتنا بڑا مفقر شاعر جو ہے اس کو بلکل ایس زائے کر گیا اور اگنور کیا گیا تو میں خود جوش پہ کتاب لکھنے کے رات رکھتا ہوں جوش اور عورت جوش کا جو رویہ تھا وہ بہت صحت مند نہیں تھا لیکن ان ٹرانزیشن ایک چیز تھی وہ کھل کے آئے گی تو اس سے ہم تفاوت کر آگے پر پر ہو سکتی ہے اگر چھپی رہی تو پر پر نہیں ہو گی ہمارے پر اس لئے نہیں ہو گی ان کی شخصیت کے حوالے سے جو ہم نے سوال کی اس کو آپ کہ لیں یا متضاد ان کی شخصیت سے جو ان کی شخصیت کا تضاد تھا اس سے مطابق رکھتے وے کہ لیں لیکن اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس کے جوابات بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے اور ہم چاہتے تھے کہ ان کے جوابات سنیں آپ سے بڑا اسی وجہ سے سوال بہت اچھا کیا بات ہر ایک پہ اسی طرح جوش پہ بھی اور ہر جب ہم لوگ گفتو کریں اگر ویس میں ہے اس کو اچھا دگی ہے اس کو صرف ہم کسی چیز میں بھی ابھی بھی ہم لوگ ہیں ہم ہم ابھی ایک مووی بنی انگریز جی کہ لوگ کیا کہیں گے انگریز وہ ہندوستان کے سیاق سب میں بنی مووی لیکن کیونکہ ہم ہم سب سے پہلا یہ جاتا ہے کہ یہ نہ کرو وہ لڑکی اس سے مل رہی ہے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے ہم اس میں مرے جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں اندر کیا ڈیمیج ہو رہا ہے دو غلی زندگی گزارنے سے اندر جو ڈیمیج ہوتا ہے آپ کا جو اندرو اس کی تو بات ہی نہیں کرتے تو یہ دیکھیں نا کہ ظاہر اور بات کے جو اس فاصلہ ہے اس کو مٹانے کا نام ہے جو اس کے اوپر خوب اطراز ہونے چاہیئے کیونکہ وہ اتنے فاسٹ کرنا چاہ رہے تو کام جو کم سور یار سو سو سال میں ہوتا رفتہ رفتہ اور کوئی ساتھی نہیں اس کام میں ہاتھ بٹانے کی سبحان اللہ بڑی اچھی گفتگو رہی اور یہ سلسلہ بھی قائم رہے گا کیونکہ نہ صرف ابھی جوش پہ ہم نے بہت کم بات کی ہے کہ ابھی جوش کی شخصیت کا مکمل آتا نہیں ہوا یہ سلسلے کو جاری رکھیں گے ہم اس گفتگو میں انشاءاللہ پوری کوشش کریں بڑی ترخاص رہے گی اگر ہماری گفتگو سن رہے تو حلال نقوی صاحب کو بھی آئندہ ہم شامل کریں اس میں اور اس پہ مزید گفتگو کریں گے لیکن اس وقت آپ کے لیے ایک شیئر میں ارز کر کے اور پھر یہاں سے ختم کرتا ہوں اس سوال جواب پس سلسلہ کہ میں قدہ قائم رہے گردش میں پیمانہ رہے میں کشوں کے سر پر یارب پیر میں خانہ رہے تو آپ نے اچھی گفتگو کی کہ بہت لطف آیا اور اللہ کرے کہ ہم لوگ چاہیے گفتگو سبجیکٹ ذرا میں ایک سیکن دے دوں میں صرف جوش یا اقبال یا میر نہیں ہم اپنے حوالے سے گفتگو کریں کہ ہم کہاں جا رہے میں تو چاہتا ہوں کہ دیبیٹ ہو میں نے شروع کیا تھا آج سے بیس سال پہلے کیلگری میں اپنے گھر والوں نے منا کیا کہ جناب ریاض نیازی صاحب سے پھر متمس رہوں گا کیونکہ ریاض صاحب جوش سے بہت خاص عقیدت رکھتے ہیں اور آج کی محفیل کے لیے مختلف مشاہر سے گفتگو کرنا یہ آپ سب کی نالج میں ہے تو اس وقت جوش سے اپنی عقیدت مندی کے اظہار کے لیے جو انہوں نے نظم چنی ہے اس کے چند اشار میں چاہوں گا کہ وہ پیش کریں اور وہ یہ ہے کہ جنگل کی شہزادی جناب ریاض نیازی صاحب بہت شکریہ بھائی جوش کی انقلاب پہ تو کوئی ذکری نہیں ہوا نام ہے کام ہے میرا تغیر نام میرا انقلاب 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 اور ہر شہ کو مسلسل جنبش ہے راحت کا جہاں میں نام نہیں اس عالم سی یو کاوش میں دم بھر بھی مجھے آرام نہیں آج جو تشنگی رہی ہے اس کو میں نے میرے پاس سوال ہے آپ یقین مانی چار پان سوال میں نے کیے نہیں بہت اچھا تھی ابھی تو پان اور ہونے ایمین تو مجھے میں یہ سوال ہیتر سا بات ہو جوش کو ایک پان ایمین آپ کور ہی نہیں کر سکتے جوش اتنا ایک وسی سبجیکٹ ہے چار چھے پسندی در شیر سنا کے جنگل کی اجازت لے ہوں کہتے کہ پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینجتا ہوں ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینجتا ہوں جنگل مگن گناتا مسرور جا رہا تھا اجمیر کی طرف سے جائپور جا رہا تھا تیزی جنگلوں میں یوں ریل جا رہی تھی لیلہ ستار گویا اپنا بجا رہی تھی اور خرشی ٹھپ رہا تھا رنگی پہاڑیوں میں تاؤز پر سویٹے بیٹھے تجھاڑیوں میں اس دور پہ تھا پانی موجے رکی ہوئی تھی تالاب کے کنارے شاکھیں جھکی ہوئی تھی جیسے دل کو دبو رہا تھا میں سو رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا اور تھی رخصتی کرن سے دیکھ یہ ہیں اس میں چھاسی اشار میں بیس پچیس تیس پڑھ کے اجازت دوں گا کہ تھی رخصتی کرن سے سب وادیاں سنہری ناغا چلتے چلتے جنگل میں ری ٹھہری کانٹوں پہ خوب صورت ایک بان سری پڑی ہے دیکھا تو ایک لڑکی میدان میں کھڑی ہے اب لڑکی کے دیکھئے بیان کیا کرتے ہیں اس کی نسمانی حسن و شباب اور جسمانی نشب و فراز کہتے ہیں ازاہد فریب گل رخ کافر دراز مشگا سیمی بدن پری رخ نوخیز حشر ساما خوش چشم خوب صورت اس وجہ ماہ پیکر نازک بدن شکر لب شیری ادا فسوگر کافر ادا شگفتا گل پی رہن سمن بو سرو چمن سحیقت رنگی جمال خوش غارت گر تحمل دل سوز دشمن جان پرورد آئے مناظر دوشیز آئے بیابا آگے بڑھاؤں چہرے پر رنگ تمکی آنکھوں میں بے قراری ایمائے سینہ کوبی فرمان بادخواری لوہا تپانے لوہا تپانے والی جلموں کی زوف فشانی سکھے بڑھانے والی اٹھتی ہوئی جوانی دودے ہوئے سب آزا سمتے مناسبت میں پالی ہوئی گلوں کے آغوش تربیت میں پورے ہزار دل سے قربان ہو گئی ہیں رنگین یا سمٹر ویران انسان ہو گئی ہیں ہر چیز پر نگاہیں حیرت سے ڈالتی ہے رہ رہ کے اڑنے والی چادر سمالتی ہے آچ سمالتے میں یوں بل سے کھا رہی ہے گویا ٹھہر ٹھہر کر انگڑائی آ رہی ہے کیا بار اتر کر اس کے قریب آیا توفان بے خودی میں پھر یہ زبان سے نکلا درس آدمیت شاعری کی جنت احسان آئے عزل کی نازد ترین صفت برستی میں تو جو آئے ایک حشر سا پا ہو آبادیوں میں حلچل شہروں میں غلغلا ہو نظروں سے اتقا کے رسم رواج اترے زباد کے امام شاہوں کے تاج اترے تیرے پجاریوں میں تیرے پجاریوں میں بھی میرا نام ہوتا ایک آج جنگلوں میں میرا قیام ہوتا کیوں میری گفتگو سے حیرت فروش کیوں ہے اے زم زم کی دیوی اتنی خموش کیوں ہے سلما تھئیے کہ ظالم اس طرح مسکرائی فریاد کی نظر نے ارمان دی دہائی شرما کے آنکھ اٹھائی ظلفوں پہ ہاتھ پھیرا اتنے میں رفتہ رفتہ چھانے لگا اندھیرا سن کر میری مچلتی آنکھوں کی داستانے اس کی نگاہ میں بھی غلطہ ہوئی زبانے شرما کے پھر دوبارہ ظلفوں پہ ہاتھ پھیرا دیکھا تو چھا چکا تھا اسمان پر صویرہ کچھ جسم کو چورایا کچھ سانس کو سبھالا کاندھی پر نرم آنچل انگڑائی لے کے ڈالا تاریخ کر کے میری آنکھوں میں ایک زمانہ جنگل سے سر جھکا کر ہونے لگی روانہ بے ہوش ہو چلا میں سینے سے آہ نکلی اتنے میرات لے کندی لے مہ نکلی مڑکہ جو میں نے دیکھا امید مر چکی تھی پٹری چمک رہی تھی گاڑی گزر چکی تھی تو یہ تھے جناب ہمارے ریاض نیازی صاحب اور یہ جنگل کی شہزادی کے چند اشار سنا رہے تھے اب میں جناب حشمت سحیل صاحب کو خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں سید حشمت سحیل صاحب اردو شاعری میں اپنی گہری شناف ترکتے ہیں اور تین کتابوں کے خالق ہیں اور ان کی تینوں کتابیں ریتا ڈاٹ اور پر دستیاب بھی ہیں آپ بھی جوش کی عقیدت مندوں میں ہیں بلکہ محفلوں میں اکثر جوش کا تذکرہ کرتے رہے ہیں اور اکثر محفلوں میں بڑے پر جوش انداز میں جوش کے اشار سناتے دکھائی دیتے ہیں آج ہماری اس محفل میں اپنی مقصوص انداز میں جوش کی نظم فتنہ خان کا پیش کریں گے تو میں جناب کو حشمت صحیح صاحب سے متمیس ہوں کہ وہ اپنی نگارش ات سے نماز ہے دوسرا فتنہ خان کا سنیے بہت لمبی نظم ہے اب میرے اب نیازی صاحب کے اتنی دم تو نہیں ہے کہ میں اتنی لمبی نظم سنا ہوں ایک دن جو بہر فاتحہ ایک بنت میروں ماں پہنچی نظر جھکائے ہوئے سوہ خان کا زہاد نے اٹھائی جھجکتے ہوئے نگاہ ہوتوں میں دب کے ٹوٹ گئی ضرب اللہ اللہ برپا ضمیر زود میں کوہرام ہو گیا ایما دلور میں لرز برندام ہو گیا یوں آئی ہر نگاہ سے آواز الامان جیسے کوئی پہاڑ پہ دے آندھی میں دے ازان دھڑکے وہ دل کے روح سے اٹھنے لگا دعا ہلنے لگی شیوخ کے سینوں پہ داڑھیا پہ 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 جو جلوے جانانا ہو گیا ہر مرغ خلد حسن کا دیوانہ ہو گیا ہاتھ ہاتھ سے تذبیع گر گئی ہر چہرہ چہرہ یہ جوش کا کلامہ کمال ہے کہ چہرے سے مو سے کوئی بات نہیں ہوئی ہر چہرہ یہ اٹھا کہ تیرے ساتھ جائیں گے اے حسن تیری راہ میں دھونی رمائیں گے اب اس جگہ سے اپنا مسلح اٹھائیں گے قربان گاہے کفر پہ ایمہ چڑھائیں گے کھاتے رہے فریب بہت خان کا میں اب سجدہ ریز ہوں گے تیری بارگ بارگا آخری بند ہے تھنڈے تلاک حسن کی گرمی میں جلب گئے گرمی سے جل گئے کرنے پڑھیں تو برف کے تودے بگل گئے زاہد حدود عشق خدا سے نکل گئے انسان کا جمال جدے کا پھسل گئے القصہ دین کفر کا دیوانہ ہو گیا کعبہ ذرا سی تیر میں متخانہ ہو گیا یہ میں میں نے چھوڑ دیا کہ سارے کبوتران حرم زبہ ہو گئے بھائی 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 نہیں نہیں آنکھوں میں کہہ رہی تھی یہ موج خمار کی یوں بھیگتی ہیں چاند نیرات بھار کی نظر صاحب جو ہیں وہ ہمارے یہاں جو شکاگو کی جو جو عدبی جو مطلع ہے اس میں ایک رہنمہ ستارے کی حیثیت ہیں ان کے پاس ان کی شاعری میں اگر عواز نگینہ ہے تو مضامین کو یہ وقت کی دیرگی میں اپنی ذات کے جنووں سے زیاہ حاصل کرتے دکھائی جاتے ہیں جو شیری کے پسندیدہ شورہ آج کی محفل کے لیے جو شورہ رحمان کا منظوم ترجمہ پیش پڑھائیں گے تو میں بڑے عدب سے جناب نظر نقوی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو کے بارے میں یہ جو نظم ہے یہ پیش کریں شکریہ اکمال حیدر صاحب کو اسلام علیکم ایک بان سناتا ہوں پہلے کہ اے دوست دل میں گردے قدورت نہ چاہیے اے دوست دل میں گردے قدورت نہ چاہیے اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے اور کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے اور کانٹے کی رگ میں ہوں ہے اسی سبزہ رحمان کا ایک کانسپٹ کا پورا ترجمہ ہے اور عجیب بوجہ سہرون ماہ ہو گیا لفظوں میں اور سورہ رحمان میں ایے الارب کو مات قد زبان کا جو تقرار ہے اس میں جو موسیقیت ہے معافی چاہتا ہوں اس لفظ کی لیکن اس میں جو ایک ردم ہے وہ اپنے جگہ پر انہوں نے اسی طرح قائم رکھا ہے اور اس مصرے سے اچھا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرم آئے گا کیا کرے گا سامنے سے جب ہجاب اٹھ جائے گا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا اور یہ سہر کا حسن یہ سیارگاں اور یہ فضا یہ موتر باغ یہ سبزا یہ کلیاں دل ربا یہ بیابا یہ کھلے میدان یہ تھنڈی ہوا سوچ تو کیا کیا ہے تجھ کو قدرت نہیں اتا اب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا اور خلد میں ہوریں تری مشتاق ہیں آنکھیں اٹھا نیچی نظریں جن کا زیور جن کی آرائش حیاء اور جن نو انسا میں کسی نے بھی نہیں جن کو چھوا جن کی باتیں اتر میں ڈوبی ہوئی جیسے سبا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا اپنے مرکز سے نچل مو پھیر کر بہر خدا دھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تُو خات تھا کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا اور پھول میں خشبو بھری جنگل کی بوٹی میں دوا پہر سے موتی نکالے ساپ روشن خوش نما آگ سے شولہ نکالا عبر سے واب صفا اور کس سے ہو سکتا ہے اس کی بخششوں کا حق کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا ہر نفس توفان ہے ہر سانس ہے ایک زلزلہ اور موت کی جانب روان ہے زندگی کا کافلا اور مسترب ہر چیز ہے جنبش میں ہے ارض و سما ان میں قائم ہے تو تیرے رب کے چہرے کی زیا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا صبح کے شفاف تاروں سے برستی ہے زیا شام کو رنگ شفق کرتا ہے ایک محشر بپا چود دنی کے چاند سے پہتا ہے دریہ نور کا اور جھوم کر برسات میں اٹھتی ہے مت والی گھٹا کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا کیا بات آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے بات خوب کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ جو شگر غزل پر زیادہ توجہ دیتے تو ان کا اردو لٹریچر میں کیا مقام ہوتا یہ ایک سوال ہے اچھا تو اب میں آپ دونوں حضرات کے لیے کیونکہ یہ ایک ہی سوال آیا ہے تو میں یہ آپ دونوں حضرات کے لیے اوپن چھوڑتا ہوں کہ اگر ایک ایک دو دو منٹ کی گفتگو اس پر فرمال ہے لیکن دکٹر تقی آپ دیش ساب کو دعوت دولنا کے سلسلے میں اگر ایک دو منٹ کچھ فرما دیں پھر میں اعبال صاحب کی طرف چلتا مسئلہ یہ ہے کہ تخیل وہ غزل میں ہو یا نظم میں ہو یا کسی بھی سنف شاعری میں ہو وہ درجہ ایک ہے جوش کے پاس سب سے پہلے جس شخص نے جوش کو ان کی جوانی میں نظم کی طرف راقب کیا وہ پروفیسر وحید الدین سلیم تھے اور یہ لوگ وہ پانچ شہرہ میں سے ہیں یا پانچ شہرہ میں سے ہیں عظمت اللہ خان ہوں یا وحید الدین سلیم ہوں یا کلیم الدین احمد ہوں اور جوش تو یہ لوگ وکیل تھے نظم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوش کے پاس غزلیں بھی نے کہتے ہیں اسی طریقے سے تمام اصناف پر جوش کی لیکن جوش کی جو منتقی بحث ہے غزل تنگنائے غزل کی گفتگو کرتے ہیں وہ ان کی گھٹھی میں پڑی تھی جب سے وہ وحید الدین سلیم نے ان کو پہلے اس طرف راقب کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سنف میں بہرحال شاعری ہے میرانیس نے مرسیہ میں تخیل کو بڑھتا اسی طریقے سے نظم کامیاب طریقے سے جوش نے کی اور امدہ ترین آپ کے کیا کہتے ہیں غزل کے وہ طرف دار تو نہیں تھے لیکن انہوں نے غزل کے تغذل کو نظم میں نظم آیا ہے تو جوش کی جو نظمیں ہیں وہ بھی میری نظر میں ایک طریقے کی مسلسل غزل ہی ہیں مسلسل غزل میں جس طرح سے مضمون پورا مسلسل اور تسلسل رکھتا ہے جوش نے غزل کے موضوع پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ غالب کے بعد کوئی غزل غالب سے اچھی لکھ نہیں سکتا تو ضروری تھا کہ شہر شاعری میں اپنا ایک اہوان جدہ بنائیں تو نظم میں اسی لئے اقبال نے بھی نظم کو اپنے لئے منتخب کیا اور اسی لئے جوش بھی بیسمی صدی کا جو دور ہے نظم کا دور ہے اور جو غزل کے شاعر رہے ہیں کلاسک اور جدیدیت اور ماباد جدیدیت کے وہ بھی عمدہ شاعر ہیں تو ہم اس بحث میں زیادہ میں نہیں جاتا اس وجہ سے کیونکہ مجھے جو لطف جوش کی نظموں میں ملتا ہے وہی تخیل وہی اپج وہی آپ کے بزرگی فقط ایک میار بہت سے نظم کے اشار اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں جوش کے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ جواب اس کا یہ ہے کہ تخیل اگر شیر میں ہو وہ غزل ہو یا نظم یا ربائی یا قطع یا مرسیہ وہ دل کو لباتا ہے اور وہ دل میں اتر جاتا ہے یہ نہ دیکھیں کہ جوش نے صرف نظمیں کہیں ہیں یا نظم کی طرف داری کی ہے یہ دیکھیں کہ اشار کہیں ہیں اور اشار میں تخییر باقی ہے اور اسی لیے جوش جوش ہے اور زندہ رہے گا بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا بہت نوازش اور اقمال حیدر صاحب سے بھی یہی سوال رہے گا لیکن ایک ایڈیشن کے ساتھ ہمارے وہی ہے اس کی غزل سے مطالب لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈیشن ہو گیا ہے تو اقمال صاحب آپ اس پہ توجہ فرمائیں گے اس کا جواب کچھ ہمارے سامعین کو دیں پائیں گے میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ خلیات میں غزل مسنگ ہے یا میرے خیال سے تمام مجموعہ کو ڈاکٹر حلال نقوی نے ایک جا کیا ہے تو جن میں غزل یں تھیں جیسے صاحب صبح میں بھی سمبل سلاسل میں بھی غزل تھی وہ انہوں نے منو انوس میں شامل کی ہیں اب جہاں پہ جو ایسی غزل تھی جو نہیں ہیں مجموع میں تو حلال کے پاس ہو سکتا ہے ان سے زیادہ کسی کے پاس مواد نہیں جو اس سلام کے بارے میں تو وہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہر چیز کو اس میں شامل کیا ہے جس طرح سے جس مجموع میں تھی ہر برق کو ہر صفحے کو انہوں نے اس میں شامل کیا اگر مغرد نہیں لیکن جتنے تحقیق کے بہت متاثب قسم کے محقق ہیں کوئی بھی کامپرمائز نہیں کریں گے تو انہوں نے تمام چیزیں رکھی ہوں گی میں وسیم صاحب سے یہ اگر وہ یہ کہ رہے ہیں کہ جو غزلیں تھیں جن مجموع میں ان کو شامل نہیں کیا گیا تو مجھے تعجب ہوگا لیکن میں چیک کر لوں میں اس پہ صحیح یہ نہیں کہ سکتا کیسا ہے یا نہیں لیکن بائی دو قیاس ضرور ہے میں لگے اچھا ایک سوال آپ کو براہ راست ہمارے ڈاکٹر اقیل اثر صاحب نے بھیجائے شاید آپ کے فون میں ہوگا شاید آپ کے وات صاحب میں ہوئے تو کیا آپ دیکھ کے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں وہ میرے پاس ہے نہیں ورنہ میں دورا دیتا ہوں صاحب اقیل اثر صاحب مجھے بھیجائے جی ہاں تو میں خیال سے دیکھتا ہوں کہ ایمیل میں کیا اچھا ورنہ میں یہاں ان سے درخواست کر لیتا ہوں کہ مجھے بھیجائے سوال تو میں آف سکر لوں ورنہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ دیکھ چیز میں وات سیپ پہ تو کم اس کم نہیں ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ اگر ایمیل میں انہوں نے بھیجا اچھا ایک سیکنڈ آپ خورد کر لیے جی میرا اچھا صاحب کی اتنی نیگیٹیو ایمیج کیوں ہے جو میرے نزدیک ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے تو یہ انہوں نے سوال کیا ہے جناب احبال حیدر صاحب دیکھ 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 صاحب بہت شکریہ آپ سے رابطہ بھی وہ ایسے فون پہ تو پاس ہوتی رہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تین فیکٹر ہیں بہت اہم دو کا تعلق ہمارے معاشرے اور ہماری بودھو باش سے جس خطے میں ہم لوگ مطلب انڈو پاک کا حصہ ہے خاص طور سے پاکستان کا خطہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم لوگ بہت سی زیادہ ہپرو کریٹیکل ہیں تو ہم چیز کو چھپاتے ہیں بیان نہیں کرتے تو جب کوئی بیان کرتے تو ہمیں برا لگتا ہے تو ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ ہے میرا خیال سے یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سن چاریس میں سن پچاس میں سن ساٹ میں رہی ہوگی بہت مختلف ہے لیکن ہم اپنی جو ڈسپنسیشن ہے اس میں اس چیز کو نہیں آنے دیتے جو ہم کر رہے ہیں ہم اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ لوگ تشکیق کا شکر تھے تو ان کی جو تشکیق کی وجہ سے لوگ ان سے بہت نالا اور بیزار اور خفار تو یہ تو ایک وجہ سے ہو گئی ہے دوسرے یادوں کی برات میں جو چیزیں لکھی گئیں وہ ہمیں پسند نہیں آئیں کیونکہ جوش کا اسرار تھا جو میں نے کیا ہے جو مہتر اپنی خود نفش لکھ رہا ہوں تو میں سب کچھ لکھوں گا ہم کہتے کہ نہیں اس میں سن سرکیت کی لکھا ہوتا جیسے واقعی لوگ لکھتے رہے تو وہ وہ وہاں پہ بہت بڑی ڈائکاٹومی آگئی اور میرا خیال یہ تیسری بڑی وجہ جو تھی جوش تڑ سے جواب دیتے تھے اور جو جواب دیتے تھے ان کو یہ نہیں پرواہ ہوتی تھی کہ کوئی اس کو سن کے برا مانے گا یا کیا کہے گا وہ کہتے یا تو مجھ سے سوال نہ پوچھو اگر پوچھو گے تو میں جو سمجھتا ہوں وہ پوچھو گا میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو یہ جو ان کا مسئلہ یہ تینوں چیزیں مل کے ہماری سوسائیٹی میں بلکل میس فٹ ہو گئے وہ میرا خیال سے کسی اور سوسائیٹی میں وہ اس سے بہتر رہ سکتے تھے اگر یہاں کا آپ دیکھیں کہ جب جان رولسٹن سول اس نے اپنی کتاب میں ایک قتل دیتی اور اس کی وائف ایڈرین کلرکسن کینیڈا کی گورنر جنرل تھی تو اس کے اوپر یہاں پہ اسیمبلی میں ہوئے لگا تھا کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے شوہر نے ایسی بات لکھی اور اس نے لکھا گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ ہم نے کس طرح سے یہودیوں کی جنگ وہ تو عیسائیوں تھی اس کو ہم نے مسلمانوں کے خاتے میں کیسے شفٹ کر دیا اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فلسفی کی کتاب میں جب وہ پوری ایک سوشیلوجیکل بیکگراؤن میں چیزوں تو اس پہ ہو گیا تو ہمارے ہاتھ تو اتنی متواصر چیزیں تھی جوش صاحب کی شیعہ تھے وہ ان سے ناراض اپنے مطلب کی بات کہہ دی تو خوش اپنے مطلب کی بات نہیں تو ناخوش سننی وہ ان سے ناراض جو صرف ایک طبقہ تھا جو غیر مقلد لوگ تھے کفار جنگ کو اقبال حیدر صاحب کا ڈاکٹر تقی آبدی صاحب کا حش مطسحل صاحب کا ریاض صاحب کا اور ڈاکٹر جناب لطیف صاحب 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 بہت شکر گزار ہوں کہ آج کا پروگرام بہت خوبصورت رہا اور آپ کو سننے کے لیے بے شمار لوگ تھے لیکن چند شاہ آبد صاحب جو ہیں وہ ہمیں سن رہے تھے اور سرسید گلز کالیج کی سابقہ پرنسپل ڈاکٹر فرات عظیم صاحب ہمیں سن رہی تھی اور یہ تمام کے تمام ان سب کس کامنس بڑے مضبط ہیں اور بہت ہی انہوں نے اس آج کے پروگرام کی تعریف کی ہے تو میں وہ تعریف آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں تو شکریہ آپ سب کا اور میں ایک دفعے پھر اپنے تمام سننے والوں کا اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کاشیف حیدر صاحب کا خاص طور پر ہم یہ پروگرام آن ائر کر سکتے ہیں بہت شکریہ نوازش انشاءاللہ پر اسم حضر ہوں گے خدا حافظ و نصر خدا حافظ